آپ کا پورے 24 آر کا ہوتا ہے اور وولیم کیسے ہم کرتے ہیں کہ ایک پرٹیکلر پوائنٹ کے اوپر یا ایک پرٹیکلر لائن کے اوپر آپ کی نمبر او ویکلز اسے پاس کرتی ہے نا پرٹیکلر ٹائم پرٹیکلر ٹائم کسے میں کہہ رہا ہوں وان آر کو اگر اس کو ایک پرٹیکلر لائن میں سے اس کو کروز کر رہی ہے وان آر کے اندر وہ جتنی بھی ویکلز گزریں گی فلو ریٹ کیا ہے فلو ریٹ آپ کا لیس دن وان آر ہوگا ٹھیک ہے اسی پوائنٹ میں سے اگر ویکلز گزرتی جا رہی ہیں تو وہ لیس دن لیس دن وان آر اگر ہوگا تو وہ اس کا فلو ریٹ ہوگا پریکر فیکٹر کیا ہے آپ کو یہ والی ایکویشن نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ والی ایکویشن نظر آ رہی ہے آپ کو پی کر فیکٹر کی پی اچ آر ایف یہ بیسکلی آپ پورے پی کر کا والیم لیتے ہیں جتنا بھی اس پی کر میں گزرا ہوتا ہے اس ایک پرٹیکلر پوائنٹ سے اس کو پھر ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں پی کر فیکٹر سے اچھا اوہ سوری فلو ریٹ سے فلو ریٹ کیا ہے بیسکلی آپ کا آپ جو ہم ٹریفک کاؤنٹ کرتے ہیں وہ پیٹ 15 15 منٹ کے انٹروول سے کرتے ہیں اور ان 15 15 منٹ کے چار انٹروول میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے ہائیسٹ کس انٹروول میں سے ہمارا فلو گزرا ہے میکسیمم اس ویلیو کو ہم پکڑتے ہیں باقی تین کو نہیں پکڑتے پھرا ہم صرف اس کو پکڑتے ہیں لیکن جو اوپر والی چار ویلیوز ہوتی ہیں 15 15 15 15 منٹ کے انٹروول کے اس کو سب کو ایڈ کر کے والیم اس کے والی والیم کی جگہ لکھتے ہیں اور ان میں سے جو ایک ویلیو ہوتی ہے سب سے میکسیمم اس کو پکڑتے ہیں اور فور کے ساتھ ملٹیپلائے کرواتے ہیں تو ہم یہاں پر لکھ دیتے ہیں پیک فلو ریٹ پیک فلو ریٹ ویلیوز ہوتی ہے اس کو جب ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو ہماری پاس ایک ویلیو آتی ہے ٹھیک ہے اس کیس میں پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی ویلیو نیرلی ون ہو نیرلی ون ڈیرس مین کے 0.999 سمتھنگ یا پھر 0.7 آ رہی ہے اس طرح تو جتنی وہ ویلیو آپ کی ون کی طرف ہوگی سمجھ آ رہی ہے اس چیز کی سارے پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے سمجھ آ رہی ہے جتنی آپ کی وہ ویلیو آپ کے ون کی قریب ہوتی ہے ڈیرس مین کہ آپ کا جو فلو ہے وہ سیم گزران ففتین منٹ کے انٹرولز میں اور جیسے جیسے وہ ویلیو کم ہوتی جاتی ہے ڈیرس مین کہ آپ کا وہ فلو جو ہے وہ آپ کا کیا کہتے ہیں کہ سیم نہیں گزران ففتین منٹ کے انٹرولز میں ٹھیک ہو گیا وولیوم ٹو کپیسٹی ریشو میں اگر آپ کیا جو آپ کا وولیوم ٹو کپیسٹی ریشو اگر ون آ رہا ہے ڈیرس مین کے جتنی آپ کی کپیسٹی تھی اس لین کی اس کے اوپر اتنی وحیقز آ رہی ہیں اگر کب میں ڈیرس مین تو کنجیشن نہیں ہے ایزیلی وہ موو کر کیا جا رہی ہیں جیسے جیسے وہ ون کے قریب آپ کی ویلیو آتی جائے گی ڈیرس مین کے آپ کی جو کپیسٹی ہے اس پرٹیکولر لین کی اس پرٹیکولر کوریڈور کی وہ فل ہوتی جاری ہے جیسے وہ ون سے اوپر جائے گا ڈیرس مین کے وہاں پر کنجیشن سٹارٹ ہے ہائیوے کپیسٹی مینول اور ہائیوے کپیسٹی سو فیر بھی ہے ایک وہ بیسکلی آپ کی یہی چیز کو انیلائز کرتے ہیں کہ آپ کا کپیسٹی ڈیشوز کیا ہیں بیسکلی ٹھیک ہے ہائیوے کپیسٹی مینول کو آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو کافی چیزیں اس میں سے کلیر ہو جائیں گی ایوری سپیڈ کیا ہوتا ہے ٹریول سپیڈ کیا ہوتا ہے آپ کے اندر ٹھیک ہے مین سپیڈ کیا ہوتا ہے ٹائم مین سپیڈ کیا ہوتا ہے سپورٹ سپیڈ کیا پتا ہے کسی کو ہیڈوے سپیسنگ میں نے آپ کے ساتھ ایک مرتبہ ذکر بھی کیا تھا گرین شیلڈ موڈل کا اس کا آئیڈیا ہے کسی کو ہم نے یہاں تک کام کر لیا تھا اپنا ہم نے لنکس ڈراؤ کر لیا تھے اور ہم نے زونز لگا لیا تھے اور ہم نے آج کنیکٹر بھی لگا لیا تھے اس کے اندر آج ہم کیا کریں گا آج ہم میٹرکس ڈیفائن کریں گے اوڈی میٹرکس ٹھیک ہے آج ہم اپنی اوڈی میٹرکس ڈیفائن کریں گے بیسیکلی سر سر یہ اگر بریفلی پھر تھوڑا سا بتا دیں کہ یہ جو آپ نے بھی ریشو کا بتایا تھا لیس ٹین ون اور ون کا کہ یہ اس کا کیا ایمپیکٹ فیکٹر ہوگا یہ بیسیکلی آپ کی جب وولیوم ٹو کپیسٹی ریشو آپ کی ون کی قریب ہوتی ہے تو ڈیرس مین کہ آپ کی سپوز کریں کہ آپ کا وولیوم آ رہا ہے جو اس کے اندر مینویل کے اندر آپ کا ہے وہ نائنٹین فیفٹی ویکلز پار اور پار لین ہے ٹھیک ہے اور آپ کی کپیسٹی کی میں بات کر رہا ہوں اور آپ کا جو وولیوم ہے آپ کا وولیوم بھی سیم ہے ایک اور کے اندر ٹھیک ہے تو آپ کا انصر آئے گا ون ڈیرس مین کہ آپ کی جو لین سر کر سکتی تھی جتنا وہ اس کی کپیسٹی فل ہو چکی ہے اس کیس میں وولیوم ڈیوائیڈ بائی کپیسٹی آپ کا انصر آجے گا ون ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہو گیا بس یہ تھوڑا سے اگر آپ کو ابھی بھی نہیں کلیر ہو رہا اگر آپ کوپی کے اوپر وولیوم اوپر لکھو ڈیوائیڈ بائی کپیسٹی لکھ لو اور ان کی ریشو کو چیک کرو کہ اگر اوپر والی ویلیو آپ کی جتنی نیچے اگر ون آ رہا ہے ڈیرس مین دونوں ویلیو سیم ہے تو آپ کی روڈ کی کپیسٹی فل ہو چکی ہے اگر اس سے اوپر جا رہا ہے تو ڈیرس مین وہ کنجیشن کی طرف چلا جائے گا اور اگر وہ ون سے کم آ رہا ہے تو آپ کے اس روڈ کے اوپر کنجیشن نہیں ہے بھی روڈ کے اوپر کپیسٹی آوییلیبل ہے کہ وہ اور ویہیکلز کو پر آر کے اندر اکوموڈیٹ پر لیر میں کر سکتی ہے ٹھیک ہو گیا جی سر ٹھیک ہو گیا تو سر یہ تو ہو گیا والیوم پر کپیسٹی ریشو نا تو سر وہ جو دوسرا آپ نے بتایا تھا پی کار کا وہ اگر وان کے برابر ہو فکر اور لیس تین ہو ہاں وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو ویہیکلز آپ اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو ففٹین ففٹین منٹ کے انٹرول ہے نا اس کے اندر آپ کیا فلو کس طرح سے ہے آپ نے تو سب سے میکسیمم فلو اٹھایا نا ففٹین منٹ کا جی بالکل سر آپ نے میکسیمم فلو اٹھایا ان چار انٹرول میں سے ٹھیک ہے تو جب آپ کی وہ والی ویلیو نیر ٹو ون جا رہی ہوتی تو دیکھ سپین کے آپ کے باقی بھی جتنے بھی وہ چار انٹرولز ہیں نا اس کے اندر وہ والی جو سوری ویلیو ہوگی وہ نیرلی ایکول ہوگی وہ والی جو آپ نے میکسیمم اٹھائی ہوئی ہے ٹھیک ہے صرف ٹی کا فیکٹر میں ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک تو وولیم آگیا وہ ٹوٹل وولیم ہے ہمارا وہ والا اور جو دوسرا وولیم وہ جس طرح ون کے قریب جا رہا ہوتا ہے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ چار انٹرول میں آلموسٹ سیم ویلیو آ رہی ہے ہر انٹرول میں ہر ففٹین ففٹین منٹ پہ سر اب جس طرح سر آورلی وولیم ہے تو وہ ہمارے پاس فرض کرتے ہیں آ جاتا ہے نائنٹی آ جاتا ہے اور پیک فلو جو ریٹ ہے وہ ویدن آر جو ہمارے پاس وہ بھی فرض کرتے ہیں نائنٹی ہی آ جاتا ہے تو پھر that will equal to one تو اب پی کا فیکٹر یہاں پہ one ہوگی ہے نہیں نا one one نہیں ہوگا آپ کا پیکر فیکٹر آپ کا پیکر فیکٹر less than one ہوگا سر یہ تھم رول ہے سر اس کا نہیں تھم رول کیسے آپ دیکھو آپ اوپر نائنٹی نائنٹی لکھو ٹھیک ہے آپ کا پیکر وولیم آپ کا نائنٹی آ گیا ڈیوائیڈ بائی آپ نے لکھنا ہے نائنٹی انٹو فور لکھنا ہے آپ نے ہم آپ کے ساتھ فورمولا شیئر کرتا ہوں اس کا رکھو جی 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 سر اب ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا سر نائنٹی انٹو فور آئے گا نیچے ٹھیک ہوگا سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھو وہ ویلیو آئے گی پوائنٹ ٹو فائف اگر آپ کی ایسا ہے ایسا ہے اور کسی کا کوئی قویسچن یہ اچھی چیز تھی آپ نے اس کو کلیر کر لیا اپنے انٹ کے اوپر اور کسی کا کوئی قویسچن سر اسی میں تھوڑا سے ایک چیز رہ گیا سر کہ جب یہ جب یہ لیسن ون آ گیا سر تو پھر یہ کیا شو کر رہا ہوگا پھر یہ شو کر رہا ہوگا کہ آپ کے جو آپ نے ففتین ففتین منٹس کے انٹرول میں وہیکل کاؤنٹ لیا ہے نا رکھو میں آپ کو نا ایک ٹرافک کاؤنٹ کی شیر سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں زیادہ جب ویجوالی چیزیں آ جاتی ہیں نا تو وہ انڈرسٹینڈ کرنے میں چیزیں کافی آسان ہو جاتی ہیں ایک منٹہ آپ رکھو میں آپ کو دکھاتا ہوں میں ٹرافک ہوں کوئی نکالنوں میرے پاس پر ہی ہوں گے یہاں پر کافی سارے ٹرافک ہوں 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 اچھا میری ایکسل کی شیٹ نظر آ رہی ہے آپ لوگوں کو اچھا اگر آپ یہ دیکھو تو ہم نے یہاں پر جو ہر ڈیریکشن کے حساب سے وولیم کیلوکویٹ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے سوری ڈیریکشن کو نمبر ہم نے آسائن کی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کے حساب سے ہم نے ہر کسی اچھا ہم نے ہر کسی کے اگینسٹ ففٹین ففٹین منٹ کا کاؤنٹ لیا ہوئے اگر آپ دیکھو یہ ساتھ بجے سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور آٹھ بجے جا رہا ہے تو اس کے اندر چار انٹرول بن رہے ہیں ہمارے ٹھیک ہو گیا اگر آپ دیکھو یہ والی میری چار ویلیوز ہیں ان کو ایڈ کر کے میرے پاس جو پیک آر کا وولیم پیک آر نہیں ابھی میں اسے کہوں گا میں سمپلی آرڈلی وولیم اسے کہوں گا پیک آر نہیں کہوں گا میں اسے ٹھیک ہے کیونکہ یہ سب سے فرس رو کو میں نے ایسے اٹھا کے ہائلائٹ کر کے تو یہاں پہ آپ کو دکھانا شروع کر دیا اچھا یہ والا میرے پاس وولیم تھا پورے آر کا ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا میں نے چار انٹرولز میں ٹھیک ہے اور ان سب کو میں نے ایڈ کیا اگر آپ دیکھو تو یہ والا کولم میرا ہائلائٹ ہو گیا کہ میں نے ان کو ایڈ کیا ہو گیا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ والا جو میرا تھا یہ میرا وولیم تھا پورے ایک گھنٹے کا وولیم تھا اچھا اب میں اگر اس کا پیک اور نکالتا ہوں پیک اور ہمارا کیا تھا جی ایکولز ٹھو تھا وولیم تھا ڈیوائیڈ بائی میں نے اسے کرنا تھا فور انٹو میں نے کرنا تھا اچھا اس میں سے میکسیمم ویلیو کونسی ہوگی میری اونسا فلو میں لوں گا میکس کو جو فور سکسٹین سر فور سکسٹین بریکٹ کلوز انٹر اب اس کو چیک کرتے ہیں جی یہ بیسی سوڑی لیں جی اب آپ دیکھو اس کے اندر جو آپ کا وولیم آ رہا ہے وہ زیرو پوائنٹ نائن سکس نائن آپ کا پیک اور فیکٹر آ رہا ہے ٹھیک ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارے انٹرولز ہیں وہ بیسیکلی سمہاو ایک دوسرے کے قریب ہی اس کا فلو گزا ہے ان فیفٹین منٹ انٹرولز میں آپ دیکھ بھی سکتے ہو ٹھری سکسٹی ٹو ٹری سیمیٹی سیکس ایک آپ کا فور زیرو فائف آ رہا ہے اور آپ کا جو ہم نے لیا تھا میکسیمم وہ تھا فور سکسٹین ٹھیک ہے جتنی یہ والی ویلیو آپ کی قریب ہوگی ون کے اگر اگر اگزیکٹ ون آ گیا ہے تو ہر کسی انٹرول میں آپ کی سیم وہ چیزیں گزر رہی ہوتی ہیں یعنی کہ فیفٹین منٹ میں اگر یہاں پر ون نہ آ جاتا فور سکسٹین سارے انٹرولز میں ہی فور سکسٹین ہماری وہاں سے پاس ہو رہی ہوتی ہیں اگر یہ اس سے اور لیسا آ جاتا تو ڈائرس مین کہ ان کا آپس میں فیفٹین منٹ کے فیفٹین منٹ کے انٹرولز میں ڈیفرینسز زیادہ ہے یہ سر بالکل تھی ٹھیک ہے انڈرسٹینڈنگ ہوئی اس چیز کی یہ سر اچھا اس کے بعد اگر آپ شیٹ میں دیکھتے ہو تو ہم نے یہاں پر ایک اور پی سی او بھی یہاں پر اپلائے کیا ہوگا ہے پسینجر کار یونٹس ٹھیک ہے یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ میں تو بیسیکلی ویزم کے اوپر جہادہ تر انیلسز کرتے ہیں وہ زیادہ موڈیفائیڈ قسم کا سوف ویر ہے اچھا اس کی اندر میں کیا کرتا ہوں میں اپنی بائکس کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں رکشہ کو بھی ایڈ کر دیتا ہوں کار وغیرہ یہ ساری کار پیڈیم بسز وغیرہ ایک کیٹاگری میں آ جاتی ہیں باس کو میں ایک کیٹاگری میں لے آتا ہوں رکشہ اور لوڈر کو ایک کیٹاگری میں لے آتا ہوں اور یہ والے جو ٹرک سے ان کو ایک کیٹاگری میں لے آتا ہوں ٹھیک ہو گیا اس کے اندر تو آپ ڈیفرنٹ ویہیکرز ایڈ کر سکتے ہیں ان کی ڈیفرنٹ لینٹھ کے ساتھ جب آپ صدرہ انٹرسیکشن کے اوپر صدرہ کا جو سوف ویر ہے اس کے اوپر جب آپ انیلسیز کر رہی ہوتے ہیں تو اگر آپ وہ میرے پاس پڑا بھی ہوگا اگر میں آپ کو وہ دکھاؤں ہوں تو اس کے اندر اس طرح سے ہے وہ آپ کے جو لیتا ہے وہ پی سی یوز میں آپ کی ویلیو لیتا ہے ٹھیک ہے کہ آپ کی پسنجر کار یونٹس کے حساب سے وہ آپ کے انٹرسیکشن انیلسیز انیلائز کر رکھے دیتا ہے ٹھیک ہے اب میرا عیزہ آپ کے ٹرانسپورٹیشن انجینئر ایک کوسچن ہے کیا ایک ہی بیہیوئر ہوگا کسی سائیکل چلانے والے کا کسی گاڑی چلانے والے کا کسی بس چلانے والے کا اور کس اس بندے کا جو آپ کا فائف ایکزل کا ایک ٹرک چلا رہا ہے آیا کہ ان سب کا بیہیوئر سیم ہو گئے ایک روڈ کے اوپر یہ میرا آپ سب سے کوسچن اور میں ہر کسی سے پوچھتا ہوں آپ عثمان عبداللہ آپ بتائیں کہ سب کا بیہیوئر سیم ہوگا نہیں سر کبھی بھی سیم نہیں ہو سکتا ان کا بیہیوئر اگر ایک انٹرسیکشن کے اوپر یہ لوگ کھرے ہوئے ہیں تو انہوں نے گرین لائٹ دیکھ لی ہے ٹھیک ہے تو ان کی وہاں سے فلو جو ان کا فلوڈ ایکزٹ کرے گا وہ سیم ہوگا ان کا ان ڈیفرنٹ کیٹیگریز کے جو ڈرائیورز ہوں گے سر فلو تو سیم نہیں ہو سکتا سر ٹھیک ہے ساکیب آپ بتاؤ نو سر ان کا بیہیوئر سیم نہیں ہوگا اچھا ٹھیک ہے آگے شبانہ علی نو سر بیہیوئر تو سیم نہیں ہوگا بلکل 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 نستاب نو سر بیہیوئر چینج ہوگا کہ بھی سر بیہیوئر چینج ہے ان کا سپیڈ سب پوچھیں لے ہو شاکیر نو سر نہیں سیم ہو سکتا بیہیوئر اب مجھے بتاؤ بیہیوئر چینج کیوں نہیں ہوگا یہ تو بتا دیا کہ بیہیوئر سیم نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا اس کی بھی تو کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی پیچھے نا جس بیس کے اوپر آپ نے کہا کہ جی ان کا بیہیوئر سیم نہیں ہے کیا کیا سوری ریسپونسیبیلٹی فیکٹر ریسپونسیبیلٹی فیکٹر آپ کہہ رہی ہیں سر جو موٹر سیکل یہ جن بولنے یہ اتنا زیادہ خیال نہیں رکھتے سر بلکل بھی سگنل کا اور کسی چیز کا نہیں میں سوری میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کے سارے ایک سگنل کے اوپر آکے رک گئے ہیں اب انہوں نے گرین سگنل دیکھا ہے سارے آپ اس طرح سے کرو پاکستان کے سنیریو کو چھوڑو آپ دیکھو کہ ایک آئیڈیل کیس لو ہر کوئی بندہ اپنے لین میں کھڑا ہوا ہے بلکل اور ہر کوئی بندہ سگنل کے گرین ہونے کے ویڈ کر رہا ہے اور سگنل انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ وہ گرین ہے اب انہوں نے پروسیڈ کرنا ہے اب اب مجھے آنسر کریں پاکستان کے اس سنیریو سے تھوڑا سا ہٹ کر کیونکہ پاکستان میں تو بہت سی چیزیں ہیں جو نہیں ہو سکتی اب آپ مجھے بتائیں چلیں ایڈیلی کوشش تو کر سکتے ہیں آپ لوگ کہ وہ بھی نہیں کر سکتے ایڈیلیس آنسر ہی غلط ہوگا اتنی تھوڑی سے آپ اپنے اندر رکھیں کہ آپ آنسر کرنے کی کپیسٹی تو ایڈیلیس رکھیں کہ وہ غلط بھی ہوگا تو ڈیزنٹ میٹر وہ غلط ہو رہا کے نہیں ہو رہا میں اب بھی آپ کے ویسے ہاں ہاں بولیں بولیں سر مجھے لگتا ہے کہ بہیوئیر اگر آپ آئیڈیل کیس کی بات کر رہے ہیں اور سپیسفک سیگنل پہ تو پھر بہیوئیر آئی ٹھنک سوکے سیم ہو سکتا ہے سر یہاں پہ سیم ہو گا پھلکے اچھا ٹھیک ہے اور اور کوئی سر ان کا ویکل ٹائپ ایک دوسرے کی سب کی ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے ان کے بہیوئیر بھی ان کا پھر سر ڈیفرنٹ ہوگا ٹھیک ہے اور بہیوئیر چینج ہوگا ویکل ٹائپ بھی ہے اور اس میں یہ لیٹریسی ایڈیوکیشن والا بھی دیکھا جائے گا ٹھیک 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 اور مہتاب یونس سر بہیوئیر چینج ہوگا سر میں سر کیونکہ ویکلس سر ڈیفرنٹ ہے تو اس وجہ سے سر بہیوئیر چینج ہوگا ٹھیک ہے اور بھی کوئی نئی چیز ایڈ کریں جیسے ابھی وہ بھانہ نے ایک لٹریسی ریٹ کا ایک فیکٹر ایڈ کی ہے اس طرح سے اور بھی چیزیں جیسے ابھی یہ ساکیب نے ایڈ کی تھی ویکل ٹائپ کیا ایک فیکٹر ایڈ کیا تھا اس طرح سے آپ بھی کوششن کریں کوئی ایک موڈ آف ٹرانسپورٹ موڈ آف ٹرانسپورٹ اس ہی میں ہی آجائے گا ویکل ٹائپ میں کے اندر ہی آجائے گا ٹھیک ہے اور شاکر حیدر سر ایکزلوڈ چینج ہوگا ویکلس کا تو اس سے بہیوئیر ڈیفرنٹ ہو جائے گا ایکزلوڈ سے آپ اس کی نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بھی کسی سنس بنا رہا ہے اچھا بیسیکلی بلکل ٹھیک ہے آپ کی موڈ سپلیٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا اگر آپ دیکھو اگر آپ ایک سگنال آئیز انٹرس ایکشن کے اوپر چلے جاؤں نا ویسے اب میں پاکستان کے اگر آپ کو کیس میں بتاؤں جو گاڑی والا ہوگا نا آپ کی جس کی گاڑی ہوگی اس پوز اور آپ یہ بھی دیکھ لیجئے کہ ایک مرسلیز والا کھڑا ہوگا جو مرسلیز والا ہوگا وہ زیادہ کوشنز ہوگا اپنی گاڑی کو بریک لگانے میں ایک دوسری وحکر سے ایک سپیسیفائیڈ ڈسٹنس رکھنے میں اور اپنی یعنی کہ ڈی ایکسلیریشن اور ایکسلیریشن میں وہ ایس کمپیریٹیوڈی جو مہران گاڑی کے اوپر کھڑا ہوگا نا اس سے چینج ہوگا وہ اپنے ایک سپیسیفائیڈ اس کی کوشش ہوگی کہ اگلی وحکر سے میری وحکر کے ایک سپیسیفک ڈسٹنس لازمی میں مینٹین کروں ورٹیکلی بھی ورٹیکلی منز کے آپ کے آپ کے اس کا فرنٹ بمپر سے آپ اس کے بمپر تک کا ڈسٹنس رکھ لیں اور اگر اس کے میں ہوریزنٹلی ڈسٹنس کو کہوں تو اس کے یعنی کہ اگر ایک ڈرائیور وہ اپنی سائٹ سے دوسرے ڈرائیور کی سائٹ تک کا ڈسٹنس ایک درمیان والا ڈسٹنس وہ مینٹین رکھے گا ایک سائکولوجیکلی ایک امپیکٹ آئے گا کہ میری گاری کو کہیں نہ کہیں کوئی ڈیمیج نہ ہو جائے ٹھیک ہے ایک تو یہ فیکٹر آگیا لٹریسی کے اوپر جاتے ہیں لٹریسی کے اوپر میں ڈرائیور بیہیویر کی اویئرنیس کہوں گا کہ ایک ڈرائیور کتنی قوکلی ریسپونڈ کرتا ہے بیسیکلی جو آپ کے ڈرائیورز ٹرک کی ٹرکس اوغیرہ میں ہوتے ہیں ان کا جو ریسپونس ٹائم ہوتا ہے یہ بہت زیادہ بیسیکلی زیادہ قوک ہوتا اور جی زیادہ ایکسپرٹیز بھی یہ والے لوگ رکھتے ہیں اور سوری ٹو سی اگر آپ میں سے کوئی بھی یہاں پر یعنی کہ کھان بیگراؤنڈ سے تعلق رکھتا ہے تو میکسیمم جو دیکھا جتنا میں نے اوبزورف کیا کہ آپ کے جتنے بھی زیادہ ہیوی ٹرکس وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے پتھان لوگ ہی چلا رہے ہوتے ہیں میکسیمم ٹھیک ہے تو ایک تو ان کا ایک ایگزل لوڈ کا بھی آیا تھا کیونکہ ان ٹرکس کے اندر جو ان کا ایگزل لوڈ ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اور بہت ہیوی وحیقز ہوتی ہے ان کے جو ایکسلیریشن اور ڈی ایکسلیریشن کا ایک ہوتا ہے وہ برائیور کا بیہیویور اس کے اوپر ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے ایونکہ اگر آپ بھی کوئی بائیک کے اوپر کوئی بھی آپ میں سے بائیک وغیرہ یا گاری وغیرہ کا رائیڈر ہے اسے یوز کرتا ہے تو آپ کو اپنی بائیک یا اپنی وحیقز کا آئیڈیا ہوتا ہے کہ اگر اس کی بریک لوز ہے تو میں اس کو کتنی دیر پہلے اس کی بریک کو اپلائے کرنا سٹارٹ کروں گا اگر مجھے بلکل سٹیشنری کنڈیشن میں جانا ہے اور مجھے جب پھر سے اس کو ڈائینامکس میں آنا ہے تو میں اپنی وحیقز کو کس ریڈ کے ساتھ اس کا ایکسلیریشن اس کو دوں ٹھیک ہے تو پھر اس کے بعد آپ کا وحیقل کا ایک آپ دیکھو تو ایک سائٹ ڈسٹنس بھی ہوتا ہے اگر آپ دیکھو تو جو عام وحیقز وغیرہ وہ میرے دیکھا تھے ون پوائنٹ ایٹ میٹرز کی ہائٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں اگر آپ ڈرائیورز کو دیکھتے ہو تو وہ زیادہ ہائٹ کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جو ٹرکس کے ڈرائیورز ہوتے ہیں اور اگر میں بلکل لوور سائٹ کے اوپر آجوں آپ کی سائیکل آپ بائیک کو اس کی اگزیمپل لے سکتے ہیں انفورچونیٹلی پاکستان میں تو اب سائیکلز کا کوئی کونسیپٹ ہی نہیں رہ گیا اگر کوئی بھی یوز کرتا ہے تو اسے بہت ہی پتہ نہیں کس مائمی میں لیا جاتا ہے تو آپ کا وہ جو چیز ہے نا اچھا جو آپ کی وہ ایک بائی سائیکل اور جو ایک سائیکل والے کیا جو ایک کونسیپٹ ہے اس کے پیچھے کہ وہ بیسیکلی کسی کو بھی چیز کو نہیں دیکھتا اس نے دیکھا جی آپ ہی کنجشن ہوگئے وہ بائیک کو اٹھائے گا فٹ پات کے اوپر رکھے گا اور چلانا شروع کر دے گا ٹھیک ہے تو ان کے ایک سیگنل سے ان کا جو فلو نکلنے کا ہوگا وہ سب سے زیادہ ہوگا ٹھیک ہے ایک سائیکل والا یا کوئی بھی اگر آپ دیکھ بھی لو تو اگر آپ ایک انٹرسیکشن کے اوپر کھڑے ہو تو سب سے آگیا آپ کو بائیک سی نظر آ رہی ہوں گی وہ شاید سب سے انڈ کے اوپر آئے ہوں اگر آپ کو کیو انیسیز کا تھوڑا سا آئیڈیا ہو تو اس کے اندر ہوتا ہے فرسٹ آہ کیا اس کو کہتے ہیں فرسٹ آہ فرسٹ انٹر فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ ہے اور فرسٹ ان لاسٹ آؤٹ ہے ٹھیک ہے یہ والا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ آتے تو لاسٹ کے اوپر نہیں ہوتا ہے کہ بس جو کلاس میں کر لیا کر لیا اس کے بعد کچھ بھی نہیں آپ جب ریسرچ پیپر جا کے دیکھو گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ لوگوں نے صرف اور صرف ایک ڈرائیونگ بہیوئر کو جج کرنے کے لیے کتنی ریسرچ کر چکے ہیں وہ لوگ ایون کے خالی کپیسٹی کو انیالائز کرنے کے لیے کہ ایک آپ کا اگر کوریڈور ایک انٹرپٹڈ کوریڈور ہے اور ایک انٹرپٹڈ کوریڈور ہے اور میرے خیال سے جو میں انٹرپٹڈ اور انٹرپٹڈ کی ٹرمنالوجی بولوں شاید پتا ہو آپ کو میں یہ ایزیوم کر سکتا ہوں کہ آپ کو پتا ہوگی اگر نہیں پتا تو بتاؤں گا نہیں کیونکہ اب صرف ایر کے اوپر ہی کام کرنا ہے تب سے ہی میں آپ کو چیزوں کے بارے میں ہی بتائی جا رہا ہوں پتا ہے کسی کو ان انٹرپٹڈ اور انٹرپٹڈ فلو کا اے تو یہ بڑا مسئلہ جب میں کوئی چیز پوچھتا ہوں تو تب بتا نہیں آواز نہیں جاتی آپ لوگوں کے پاس سر انٹرپٹ کرنا کس چیز کا آہ انٹرپیر کرنا اور جو یہ تو لفظی مطلب ہو گیا نا اس کا یہ تو لفظی مطلب ہو گیا میں کہہ رہا ہوں ان انٹرپٹڈ فلو فلو بھی آگے اور انٹرپٹڈ فلو فلو بھی ایسا ہے انٹرپٹڈ فلو جو سموٹلی سر جو آہ ٹرفیک ہے جو سموٹلی چل رہی ہو اور انٹرپٹڈ فلو جس میں کوئی آہ سٹاپ یا جس میں کوئی کنجیشن کریئٹ ہو جائے ٹھیک ہے یہ تو اب لفظی میننگ سے ہی اس کی ڈیفینیشن نکھا رہے ہیں اس کے اندر ایک بڑے کریٹیکلز ایک دو پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے ویڈین ڈیس ٹریم ٹرافک ٹریم جو چیزیں ہیں وہ انٹرپٹ کر رہی ہیں یا آوٹ سائیڈ سے چیزیں کو انٹرپٹ کر رہی ہیں یہ ان چیزوں کے کمبینیشن سے چیزیں بنتی ہیں پر میں اس کو اپر لیے کرنا جی جی سر جیسے انوارمنٹل انٹرپٹشن یا ایکسیڈنٹل اگر آپ کا یا اگر میں اس کے اوپر بھی اب سٹارٹ کر دوں گا آپ کو کہنا تو ہاف اے نار اس کے اندر ہی گزر جائے گا میرا تو میں اس کے اوپر نہیں بات کروں گا زیادہ زیادہ نہیں بلد کیلئی سر لیکن یہ آپ جو چیزیں بتا رہے ہیں نا سر اس کا بڑا فائدہ ہو رہا سر کچھ سمجھ آ رہی ہے چیزیں میرا بیسیکلی ایجنڈا نہیں ہے اس چیز پر پر میرا تو صرف سورٹ ویر سے وہ بات سٹارٹ ہوئی تھی کپیسٹی سے اور ایک گھنٹہ اس کے اندر ہی گزر گیا بلکل ہی ٹھیک ہے تو یہ کوئی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں یہ ساری چیزیں آکے میں نے کوئی فیلڈ سے نہیں سیکھیں یہ ساری میرا ثوریٹیکل ہی نولیج تھا جو میں یونیورسٹی سے اپنی سے لے کر آیا تھا اور وہ ہی چیزیں ہم امپلیمنٹ کر رہے تھے اپنی فیلڈ میں ہاں یہ بلکل ٹھیک ہے کہ آپ جو ٹوٹلی ثوریٹیکل چیزیں پڑھ کے آتے ہیں وہ اگزیکٹلی آپ کے فیلڈ کے اندر امپلیمنٹ نہیں ہوتی پر اس کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ بیسیکلی آپ کی اس کے اندر امپلیمنٹ ہوتے ہیں اب یہ میں نے پیک اور فیکٹرز اپنی یونیورسٹریز میں پڑھے تھے یہاں پر آئے تو یہاں پر بھی پتہ چلا جیے پیک اور فیکٹر ہی کرتے ہیں جبکہ ہم یہ سنتے آئیت سے تھی فیلڈ ایک بلکل سیپرٹ چیز ہے آپ کی ثوریٹیکل نولیج سے جو بلکل غلط ہے میں اس چیز کو بلیو کرتا ہوں بہت سارے لوگ کہیں گے پر میں بلیو کرتا ہوں کہ آپ کا جو نولیج آپ پیچھے سے لے کر آئے ہوتے ہیں وہ ہی آپ کی فیلڈ کے اندر امپلیمنٹ ہو رہا ہوتا ہے ٹرافک میں میں یہ بات بلکل شور ہو کر کہہ رہا سکتا ہوں کہ آپ کی کونسپٹ اس کے اندر امپلیمنٹ ہوتا ہے جو آپ ثوریٹیکلی چیزیں سیکھ کر آئے ہوتے ہیں اور دوسری فیلڈ کا نہیں میں کہہ سکتا کیونکہ مجھے آئیڈیا نہیں دوسری فیلڈ کا میں ٹرافک کے اندر ہوں تو ٹرافک کا تو میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ کی یہ والی چیزیں بلکہ میں تو یہ ازیوم کرتا ہوں کہ امیس کے ایک سٹوڈنٹ کو یہ والی چیزوں کا سب کا پتہ ہوگا یہ چیزیں ہیں کیا بیسیکلی آپ کے فلوز کیا ہیں آپ کی دوسری چیزیں بہت ساری چیزیں ہیں اب بھی تو میں نے آپ کو گرین شیلڈ موڈر کے اوپر کچھ نہیں کہا وہ ایک چلو بات نہیں زیادہ لمبی ہو جائیں گی سوفٹوئیر ہمارے رہ جائیں گے جو بیسیکلی سوفٹوئیر ہم نے کرنے ہے جو بیسیکلی ٹاسک ہے ہمارا اچھا جی ہم نے یہاں تک تو بنا لیا تھا اپنی زونز کریئٹ کر لی تھی سینٹرائیڈ کر لیا تھا کنیکٹرز کریئٹ کر لیا تھے لنکس کریئٹ کر لیا تھے اور اگین میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر جو کپیسٹی ہم دیتے ہیں وہ بیسیکلی ہم ایک اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس نمبر آف لینز یہاں پر ابھی بھی میں نے اس کے اندر جو کیا اس کو میں نے سیٹ نہیں کیا ہوا میں بائی ڈیفارٹ ہی جو ہے اسے لے کے چل رہا ہوں ساری ویہکرز ٹائپس میں نے ایڈ کی ہوئی ہے ایک نمبر آف کپیسٹی ہے اس کے اوپر میں نے نائنٹین نائنٹین نائن نائن لکھا ہوا ہے جبکہ یہ نہیں ٹھیک لین نمبر آف لینز اور اس کی کپیسٹی کیتنی ہے اگر ایک لین ہے تو اس کی ایون کہ ہمارے یہاں پر مجھے لگتا ہے کہ کپیسٹی زیادہ ہے کیونکہ یہ ہائیوی جو کپیسٹی مینویل ہے یہ پاکستان کا نہیں ہے یہ آپ کا باہر کا مینویل ہے تو انہوں نے اپنے حساب سے کی ہوئی ہے وہاں پر رولز ہیں وہاں پر ریگولیشنز ہیں آپ کے اگر کوئی بھی بھیکرز اپنی لین میں ہے تو وہ اپنی لین میں ہی رہتی ہے وہ لین چینج نہیں کرتی آپ کی انٹرسیکشن کے اوپر آکے ہمارے تو یہ ہوتا ہے کہ اگر سائیڈ کے اوپر دیکھتے ہیں کہ ایک ایک گاری آگے لگی ہے سائیڈ باری اگر لین خالی ہو رہی ہے اگر اس کے اندر فلو جا رہی ہے تو وہ اپنی گاری اس لین میں انٹر کر لے گا ٹھیک ہے تو گائز تھوڑا سا سوچ کے تو چیزوں کو کیا کرو کہ جی کیا ہو سکتا ہے اب اس نے بائی سائیکل کی کہ جو یہاں پر لکھی ہوئی ہے بائی ڈیفال جو اس نے سپیل لکھی ہوئی ہے وہ پو ہنڈر کلومیٹر پار آ رہا ہے ادھر تو موٹر وے کے اوپر وین ٹوئنٹی کلومیٹر پار آ رہا ہے تو اس نے بائی سائیکل کی یہ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو گائز چیزیں آپ کی make a sense create a thing just like to make a sense ایسے نہ رینڈم نہ کیا کریں میں تو اس وجہ سے یہ کر رہا ہوتا ہوں کیونکہ میں نے آپ کو یہ چیزیں کروانی ہوتی ہے جلدی جلدی تاکہ اگلے کسی سٹیپ کے اوپر ہم لوگ چلے جائیں بل آج کا جو میں نے پلان کیا ہوا تو میرا یہ پلان تھا کہ میں آج آپ کو آرک دیا یا اس کے اوپر کام کرواؤں گا سارا تو صرف اس کا صرف اور صرف ایک میٹرکس create کرنی تھی اور آپ کو ایک assignment صرف اس کے اندر بتانی تھی سو اچھا آپ سے سر میں صحیح بتاؤں نا آپ کو سر میں coursework سے بھی بھاگ گیا تھا شاءاللہ نہیں کہ کہتے ہیں کہ جی ماسٹر میں جان چھڑوانی مشکل ہو جاتی ہے سیر ادھر ایسے بھی مارے سینئر سے جنہوں نے سر ماسٹر زبنا پانچ پانچ سال میں کیا تھا تو وہ تو تھیسز کی وجہ سے کیا ہوگا نا تھیسز نے ان کا نکلا ہوگا سر اب دیکھیں اگر کورس ورک میں سر تھوڑا چی تنگی ہو رہی تھی تو سر آگے تھیسز میں بھی ہونی تھی سر مسئلہ یہ آیا تھا کورس ورک میں کہ سر وہ پروفیسر بغیرے سر کلاس میں وہ تھوڑے سارے کافی زیادہ ایکسپیئرینس دو ہوتے تھے سر وہ بس آنا کلاس میں پڑھانا اور سر چلے جانا پھر سر پیپر میں ایسی ایسی انسین چیزیں آ جانی جو مطلب میری سمجھ سے باہر ہوتی تھی پھر میں نے سر ایک سال سر وہاں پہ لگایا تو پھر یہی بہتر سمجھا کہ اس کو کوٹ کیا جائے مجھے سمجھ ہی نہیں تھی آری سر وارٹر کی تھوڑا سا ٹاف لگا تھا یہ کہہ سکتے ہو کہ وارٹر کی سمجھ نہیں تھی آری اور ایک ایم ایس کے سٹوڈن سے میں سنوں کہ جی آپ کی انسین کوسچن آگے تھے تو یہ ایک اچھی بار نہیں کیونکہ آپ نے گریجویشنل یو ایٹی سے کیا سر یہ دیکھیں نا سر ایک دیکھیں سر کس طرح سے ہیں سر ایک نا ادھر سر کافی زیادہ میں نے ڈیفرنس فیل کیا ہے نا سر یہ پھوری پور میں اور سر یہ لاہور میں سر ٹیچر سٹوڈنٹ انٹریکشن سر بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے سر اگر ایک بچے کا موریل ہی ڈاؤن ہو رہا ہے وہ مزید سر ڈپریشن سے ڈپریشن میں جا رہا ہے تو سر وہ بندہ پھر سر نہیں کسنا آگے نکلے گا جب تک سر آپ اس کو تھوڑا سر آپ پرسنلی تھوڑا سر گائیڈ کریں گے وہ بہتر ہو جاتا ہے سٹوڈنٹ کے لیے سر وہ چیز بالکل نہیں تھی اچھا یہ چیز نہیں تھی سر آپ کو پتہ ہے سر ادھر پروفیسر آفیسز میں مشکل سے ملتے ہیں بازگار ہم پروفیسر کی بھی بیزی ہوتے ہیں ان سے بیسیکلی ٹائم لے کر ہی آپ کو ملنا پڑتا ہوں ان سے اچھا جی آج ہم کیا کریں گے آج ہم میٹرکس اس کے اندر میٹرکس ایڈ کریں گے اوڈی میٹرکس اسے ہم کہتے ہیں اوریجن ٹو ڈیسٹینیشن اور جو ہم نے اپنی یہاں پر زونز کیریٹس کی ہوں گے یہی بیسیکلی آپ کی اوڈی ہوتی ہیں اگر آپ دیکھو کہ نیٹورک کا ٹیب اوپن ہوا ہے اور اس کے ساتھ ایک میٹرکس آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس جگہ کے اوپر یہ نظر آ رہی ہے آپ کو میرا کرسل نظر آ رہا ہوگا سار میٹرکس نظر آ رہے ہیں کرسل آپ کا نئی نظر آ رہا میٹرکس کے ساتھ میٹرکس ہیں ٹھیک ہے میٹرکس آگی میٹرکس جب آپ کی اون ہوگی میٹرکس کے اوپر آگر آپ یہاں پر دیکھو تو آپ کو یہاں پر ایک پلس کا ستائن نظر آ رہا ہوگا گرین کلر کا یہاں سے میں ایڈ کرتا ہوں تو آپ کے پاس ایک ونڈو پوپ اپ ہوگا آپ کے اوپر آ جائے گی کریئیٹ میٹرکس ٹھیک ہے اور اس کے اندر آپ کا اس کا نمبر لکھا ہوگا کوڈ لکھا ہوگا کوڈ کچھ بھی لکھ سکتے ہیں میں اس کے اندر اس کا کوڈ لکھ دیتا ہوں ڈیمانڈ میٹرکس کرنے کے جائے ڈیمانڈ کار کر دیتا ہوں میں اس کو اور نیچے نیم بھی میں سیم ہی لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اور 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 ہم نے یہاں پر زونز ڈیفائن کی ہوئی ہے اور کچھ بھی نہیں میں زیادہ اس کے اندر کروں گا سیر فر سیر ڈیمانڈ میٹرکس اس کو سیلیٹ کیا ہوگا ہے یہاں سے میں نے میٹرکس ویچ زون ڈیمینشنز کی ہوگا یا ڈیٹر سوٹ ٹائپ کو کلک کیا ہوگا ہے ایڈٹ میٹرکس آفٹر کریٹنگ میں نے کیا ہوگا تو میں اس کو سیمپل اوکے کر دیتا ہوں تو میرے پاس ایک ایک پوپ اپ ہو کر ایک اور ونڈو اوپن ہو جاتی ہے ونڈو اوپن ہو جائے گی جس کے اندر ایک میرے پاس میٹرکس ہے جس کے اندر 3x3 لکھا ہوا ہے اور اور اس کے بعد اگر آپ یہاں پر دیکھو تو یہاں پر 1,2,3 لکھا ہوئے اور یہاں پر 1,2,3 لکھا ہوئے یہ والی جو آپ کی ہیں یہ بیسیکلی آپ کی اوریجن کو شو کرتی ہیں ٹھیک ہے اور یہ والی جو آپ کی میٹرکس ہے یہ آپ کی ڈیسٹینیشن کو شو کرتی ہیں ٹھیک ہو گیا سر پسٹ والی اوریجن کو اور دوسری سیکنڈ والی ڈیسٹینیشن کو ڈیسٹینیشن کو اگر آپ دیکھو تو اس کے جو ایرو شو ہو رہے ہیں وہ آپ کے 2 کے اوپر شو ہو رہے ہیں ٹو ورڈس ٹو ٹھیک ہے ایسا ہی ہے سر ون کا ون اور 3 کا آپ کا کس طرف شو کر رہا ہے ٹو ورڈس ٹو زون ٹو کی طرف آپ کے وہ جا رہے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی سر فیک ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اندر ہم ایک رینڈم سے نمبر پوٹ کریں گے بالکل رینڈم سے نمبر پوٹ کریں گے آپ کوئی نہ کوئی اگر آپ میں سے یوز کر رہا اس ٹائم تو میرے خیال سے تو نہیں کر رہا ہوگا سر میں کر رہا ہوں لیکن یہ مسئلہ آ جاتا ہے وہ پھر آپ کی سکرین ڈاؤن کر کے پھر ادھر جانا پڑتا ہے وہ تھوڑا مشکل ہو رہا اس طرح تو اچھا رہے ہیں یہ بھی آپ کے ایک لیگل ایشو ہے ٹھیک ہو گیا یہ میں نے میٹرکس کے اندر ایک رینڈم سے نمبر پوٹ کر دیئے فروم زون ون ٹو زون ٹو میرے اتنی ٹو فیفٹی سکس ٹرپس جائیں گے اور ون سے لیکے ٹری ٹک میرے اتنے ٹرپس اس کے اندر جائیں گے اور اگر آپ دیکھ لو تو آپ کو یہاں پر اس کا سم بھی نظر آئے گا ان سب کا سم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ان سب کا سم آپ کو یہ نظر آ رہا ہے ٹھیک ہو گیا اور اگر آپ یہاں پر دیکھو زیرو 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 فروم زون ون سے زون ون میں نے کچھ بھی نہیں ایڈ کیا اور اگر آپ دیکھو تو یہ ییلو ییلو کیونکہ میں نے اپنی زونز کے اندر کوئی نیٹورک ہی نہیں ڈرو کیا ہوا بیسی کری ٹھیک ہے اور آپ زونز کے اندر بھی زونز چھوٹی ایڈ کر کے اس کے اندر اپنا وولیم انسرٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہو گیا پھر کیا کریں گے ہم اس کے بعد ہم ڈیمانڈ میں چلے جائیں گے ڈیمانڈ میں جانے کے بعد ڈیمانڈ ڈیٹا میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے اور ڈیمانڈ ڈیٹا میں جانے کے بعد کیونکہ میں نے وہاں پر جو تھی وہ کار کے لیے بھیجی تھی کیونکہ اب ڈیفرنس کی پرائیویٹ ویہیکلز کے آپ سیپرر سے بناتے ہو ہر کسی میں نا جو آپ میٹرکس بناتے ہیں آپ بائی سائیکل کی سیپرر سے میٹرکس بنا ہوگے کارل کے لیے آپ سیپرر سے میٹرکس بنا ہوگے اور پبلک ٹرانزٹ کے لیے آپ ایک سیپرر سے میٹرکس بنا ہوگے ڈیمانڈ ڈیٹا میں آنے کے بعد آپ کے پاس یہ اوڈی ڈیمانڈ ڈیٹا یہ والی آپ کے پاس ایک اوپن ہو جائے گی وینڈو پوپ اپ آ کر اوپن آ جائے گی اور اس کے بعد آپ کے پاس ڈیمانڈ سیگمنٹ کوڈ لکھا ہویا ہے ڈیمانڈ سیگمنٹ نیم لکھا ہویا ہے ڈیمانڈ ٹائم سیریز لکھا ہویا ہے اور میٹرکس ریفرنس اس نے یہاں پر دیا ہوئے تو میں اس کو ریفرنس کرتا ہوں اپنی کار کے کروز پورنس میں اس کو جیسے کلک کرتا ہوں تو وہ میرے پاس ایک پوپ ہو کر ایک اور ونڈو اپن ہو جاتی ہے اور اس کے اوپر اگر آپ دیکھو تو سلیکٹ میٹرکس لکھا ہوئے سلیکٹ میٹرکس ڈیریکٹلی لکھا ہوئے سلیکٹ میٹرکس بائی پروپرٹیز لکھا ہوئے اس کے اندر آپ پروپرٹیز کر سکتے ہیں اپنا کوئی بھی فورمولا اپلائے کر سکتے ہیں اس کے اندر تو ہم اتنی کمپلیکسٹی میں نہیں جا رہے ہیں ہم سمپل اپنی جو میٹرکس ہم نے پہلے سے ڈیفائن کی ہوئی ہے بیسکلی اس کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے اندر ڈیمانڈ کار کو سلیکٹ کرتے ہیں جو ہم نے ابھی بنائی تھی تھوڑی دیر پہلے اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں تو یہاں پر وہ شو کر دیتا آپ نے میٹرکس وان کو اپنی کو سلیکٹ کر لی ہے اس کو اوکے کر دیتے ہیں ہم لوگ سوری اس کے بعد ہم چلے جاتے ہیں کیلپلیٹ میں کیلپلیٹ میں جانے کے بعد ہم پروسیجر سیکوینس پہ چلے جاتے ہیں پروسیجر سیکوینس پہ جانے کے بعد ہم یہاں پر آپ کو کریئیٹ کا ٹول نظر آ رہا ہوگا ہے ایڈ پروسیجر اور ایڈ کریئیٹ اس کو میں کلک کرتا ہوں میں پس پھر ایک پوپ اپ ہو کر ایک وینڈو میرے پاس اوپن ہو جاتی ہے اور اگر آپ یہاں پر دیکھو تو بہت ساری اس کے اندر چیزیں ہیں اور اس کے اندر آپ ٹائم دیکھ سکتے ہو ٹائم کتنا کنزیوم کر رہی ہے کوئی وی کرے ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ کے اوپر جانے کے لیے ٹھیک ہے اس کے بعد پرائیوٹ آسائیمنٹ ہے پنجا پبلک آسائیمنٹ ہے آسائیمنٹ بیسیکلی آپ کے روٹس کونوں سے لے گی اس کو میں ڈبل کلک کرتا ہوں تو وہ میرے یہاں پر سٹارٹ ہونا شو ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کے بعد وہ کہہ رہا ہے ریفرنس اوبجیکٹ کیا ہے آپ کا میں اس کو ریفرنس اوبجیکٹ بتاتا ہوں جی میری ریفرنس اوبجیکٹ میری کار ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھو تو یہاں پر ڈیفرنٹ میتھرز ہیں کہ آپ کسی میتھرز کے ساتھ پیسیکلی اپنی آسائیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں اکولیبریم آسائیمنٹ انکلیمنٹل آسائیمنٹ اکولیبریم آسائیمنٹ الیو سی ہے یہ ڈیFERENỡ میتھرز ہیں آپ کے اب کس کے حساب سے اپنی بیسیکلی آناسائیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ہم اکولیبریم کے اوپر ہی جائیں گے آپ دیکھئے گا کے آپ کا جو ٹائم حوارہ وہ سیم ہی رہتا ہے اس کے اندر بیسیکلی ٹائم سیم رہتا ہے اور آپ کی ڈسٹیبیوشن کر دیتا ہے ٹریبل ٹائم اب میں اس کو رن کرتا ہوں تو آپ کو آپ کے جو آپ نے لنکس بیسیکلی ڈراؤ کی ہوئے تھے ان میں یہ آپ کا وولیم شو کر رہا ہے بیسیکلی آپ کا یہ جو انہوں نے یوز کیا ہوئے کیا کہتے ہیں لنکس یوز بیسیکلی کی ہوئے ہیں وہ شوٹ ٹیسٹ پاتھ والے لنکس انہوں نے یوز کی ہوئے ہیں اور جو آپ کو یہ والے لنکس نظر آرہے ہیں اس کے انسائیڈ لنکس نظر آرہے ہیں یہ اس کے نگلیکٹ کر کے اور وہ چلا گیا اس کا روٹ تو یہ بھی ہو سکتا تھا لنک ون سے آپ کا زون ون سے زون تری کے لیے آنے کے لیے یہ بھی روٹ یوز کر سکتا تھا یہ والا پر اس نے یہ والا روٹ نہیں یوز کیا کیونکہ آپ کا یہ والا جو روٹ ہے ون سے ڈریکٹلی تری کے اوپر یہ آپ اس کو شوٹ ٹیسٹ لنکھ لگی تھی اور اس کو یہ اس نے دیکھا کہ اس کے اندر ٹریبل ٹائم جو آپ کا ہے وہ آپ کا کام ہے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر صرف ہم یہ ہی کریں گے اور بھی چیزیں میں نے ویسے اس کے اندر میرا موہر تھا آپ کو کرانے کا پر بیسیکلی ہم آر جی آئی اس کی طرف موو کرتے ہیں کیونکہ آر جی آئی آپ کو تھوڑا سے اس کا یہ ہی تھا آپ کو تھوڑا سے بیسکس اس کے بتانا کہ یہ کس طرح سے ورک کرتا ہے اور اگر آپ اس کی انکریمنٹل میں تھوڑا سے آپ کو آئیڈیا دیتا چلو کہ انکریمنٹل اسائیمنٹ کیا ہوتی ہے ایکلیبیم میں تو آپ کا ٹائم کو مینج کر کے ایکول ٹائم رکھ دیتا ہے دو روٹس کے اور اس کے ٹائم کو ایکول رکھتا ہے ٹائم نہیں کم زیادہ کرتا ٹریبل ٹائم اور آپ کی جو ڈسٹریبیوشن آف وہیکلز ہے وہ چینج کر دیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ آپ کے جو سوفٹریئرز ہوتے ہیں اس کا یہ ان کا یہ ایک بڑا اچھا بینیفیٹ ہے کہ آپ کے والے جو سوفٹریئرز ہیں یہ آپ کے بیسیکلی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے اس روڈ کے اوپر ٹریفک اتنی ہے اس کے حساب سے آپ کا وہ چینج کر دیتے ہیں اگر کوئی بھی ایک ڈرائیور ہے اگر آپ ہیں ایک پوائنٹ سے اپنے اے پوائنٹ سے اپنے پی پوائنٹ پر جانا ہے اور آپ کو پتا ہے اس کے دو روٹس ہیں اے کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ پی کار میں زیادہ ٹریفک زیادہ ہوتی ہے دوسرے میں آپ کو پتا ہے کہ سیکنل زیادہ ہوتے ہیں پھر آپ خود سے ایک کیلوکولیشن کرتے ہیں جس میں آپ یہ کرتے ہیں کہ میں کس ایک روٹ پر جاؤں تو آپ وہی روٹ کو چوز کرتے ہیں جس کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ میرا ٹریبل ٹائم کم لگے گا اچھا جی انکریمنٹل میں کیا ہوتا ہے انکریمنٹل میں آپ یہاں پر پرسنٹ اے ڈیفائن کرتے ہیں ٹین ہے ٹویلڈ تک پرسنٹیجز ہیں آپ یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ آپ کی فرسٹ آئیلٹریشن کے اندر یہ دوبارہ دوبارہ اس کو رن کرتا ہے بیسیکلی جو میں نے اپنی زون ون کے اندر جو اپنی میں نے والیم انسرٹ کیا تھا بیسیکلی جو اپنا والیم انسرٹ کیا تھا اس کے اندر وہ سب سے پہلے کیا کرے گا اس کا تھرٹی تھری پرسنٹ یہاں پر آپ دیکھیں وہ تھرٹی تھری اور تھرٹی فور وہ سب سے پہلے اس کا تھرٹی تھری پرسنٹ ان لنکس کے اوپر بھیج دے گا یعنی کہ وہ والیم ان کے اوپر اپلائے کر دے گا جو اس کے ایزی لی اسیسیبل ہوں گے جس کے اوپر ٹریول ٹائم کم لگ رہا ہوگا پھر کیا کرے گا وہ اس کی دوسری آئیلٹریشن کرے گا وہ دوسری مرتبہ رن کرے گا اور جو باقی کا تھرٹی تھری پرسنٹ ہے وہ والا ان لنکس کے اوپر بھیجے گا اس مرتبہ کیا ہوگا وہ سورٹویر خود سے انیلائز کرے گا کہ ان لنکس کے اوپر تو پہلے سی ٹریفک ہے وہ پھر کیا کرے گا وہ آلٹرنیٹیو روٹ دیکھے گا کہ اس پوائنٹ پر اسیس کرنے کے لیے اس پوائنٹ پر ریج کرنے کے لیے کہ کونوں سے آلٹرنیٹیو روٹس آویلیبل ہے وہ ان روٹس کے اوپر ٹریفک بھیجے گا پھر وہ تیسری مرتبہ جب وہ آلٹریشن دوبارہ سے رن کرے گا وہ جو ریمیننگ تھرٹی فور پرسنٹ ہوگا وہ اس کو ان لنکس کے اوپر بھیجے گا جو لنکس اسے لگتا ہے وہ ٹریفل ٹائم آپ کا کیلکولیٹ کرے گا وہ آپ کے امپیڈنس فیکٹرز اغیرہ کو دیکھے گا کیونکہ ہم نے یہ بالکل سیمپل بنایا اس کے اندر کوئی امپیڈنس فیکٹر نہیں ہم نے ایڈ کیا اور امپیڈنس آگیا امپیڈنس کا آپ کو آئیڈیا ہے کہ نہیں ہے اس کا نہیں مجھے آئیڈیا ہے تو وہ دیکھے گا اس کے اندر امپیڈنس فیکٹرز کو دیکھے گا تو پھر وہ جو ریمیننگ تھرٹی فور ہوگا وہ اس کو دیکھے گا جسٹ لائک کا ہیومن سینس جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جیسٹم تو پیک آ رہا ہے یہاں پر سگنل لگا ہوگا تو سگنل کے اوپر اتنی ویکس ہوگی تو مجھے لیٹ ہو جائے گا ایک دوسرا روٹ ہے جس کے اندر ڈیسٹنس تو زیادہ ہے لیکن مجھے ٹائم کارم کنزیوم ہوگا تو پھر آپ اس روٹ کے اوپر چلے جاتے ہیں کہ چلو اگر میں ادھر جاتا ہوں آواز کٹ کے آ رہی ہے آواز کٹ کے آ رہی ہے تو مجھے بتا دیجئے گا اگر آپ کو ٹھیک آواز میں آ رہی ہو تو جہاں پر بھی ڈسٹورٹ ہو آواز تو آپ پھر کیا کرتے ہیں کہ آپ دوسرا لنک یوز کر لیتے ہیں کہ دوسرے لنک کے اوپر ہم چلے جاتے ہیں تو ہم وہاں پر کر لیں گے تو اس طرح سے جس لائک ان کے اندر اور بھی بہت سارے اوپشنز ہیں جس کو آپ یوٹلائز کر کے وہ آپ رن کر سکتے ہیں اور اپنے جو آپ ریئر کنڈیشنز کی طرح پھر یہاں پر آپ کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنا آپ کو آپ کتنے امپیڈنس فیکٹرز کو ریفائن کرتے ہیں کتنی چیزوں کو زیادہ الیبوریٹ کر کے اپنا موڈل رن کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا اور یہ ہماری اسائیمنٹس بن جاتی ہیں اور اس کے بعد آپ کی سکم میٹرکس بھی بنتی ہے وہ آپ کی میں بتا دیتوں پر کروں گا نہیں اس مرتبہ کیونکہ ابھی ہم نے آرکھ جیا یا اس کے اوپر کام کرنا ہے تو اس وجہ سے وہ نہیں میں کروں گا میں صرف آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے اندر آپ یہاں سے میٹرکس ایک جنریٹ کر لیں گے میٹرکس جنریٹ کرنے کے بعد آپ یہاں پہ سکم میٹرکس کو کلک کریں گے آپ اوکے کر دیں گے پھر آپ یہاں پہ اسی طرح سے کیلکلیٹ میں آکے پروسیجر سیکوینس میں آکے کریئیٹ پہ جائیں گے اور پھر آپ یہاں سے اپنی ٹریول ٹائم اغیرہ کو سلیکٹ کریں گے ٹائم کو سلیکٹ کرنے کے بعد ایک میٹریٹس کا ٹائم کدھر ہے جی پی یو ٹی ملٹی موڈ ایک کیلکلیٹ ادھر آ رہا ہوگا کہیں پہ کیلکلیٹ ڈیمان میٹریٹس اغیرہ سے ٹھیک ہے جی آپ اس کا ٹریول ٹائم دیکھ سکتے ہیں اس کو سلیکٹ کریں گے آپ ٹائم سلیکٹ کریں گے تو وہاں سے اسے رن کر لیں گے ٹھیک ہو گیا اور یہاں تک اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے اسائیمنٹ میں کہ کس طرح سے ہم زونز کریئیٹ کریں گے سینٹرائیٹ لگائیں گے سینٹرائیٹ اگر آپ کا غلط لگ گیا ہے تو سینٹرائیٹ کو کیسے آگے پیچھے ایڈیٹ کریں گے اور اگر آپ کا کوئی نوڈ لگ گیا اس کو کیسے ایڈیٹ کریں گے آپ کے لنکس کے اوپر آپ کی میٹریزز کیسے بنائیں گے اورڈی میٹرکس کیسے بنائیں گے اور آپ اس کو رن کس طرح سے کریں گے یہاں تک کوئی کوئی کوئیسچن ہے تو پلیس فیل فری ٹو آسک می اگر کسی کا کوئی کوئیسچن ہو تو کائنڈلی مجھ سے پوچھ لیں آج ویزم کے بارے میں ویزیون کے بارے میں تو نیکسٹ ہم جا رہے ہیں اپنے آرک جی آئی ایس کی طرف اور میرے خیال سے آپ کا یہ والا ویک اور شاید شاید لاسٹ جو نیکسٹ ویک ہے وہ ہمارا اور آپ کا لاسٹ ہول سیشن اور شاید جی جی بولیں اسمان جی جی سر سر یہ مطلب کہ وہ ایک ایک ہی آرمان سیشن تھا نا سر یہ سر کا نویزم کا بھی اور یہ ویزیوم کا بھی یہ بیسکس ہے نا سر یہ ساری بیسکس کے اوپر ہیں آپ کے ساری بیسکس آپ کو ذرا نو ہاؤ ہو جائے سوفٹ ویئر بیسکلی کیا ہیں اور ان کا کس کس طرح سے ہم یوز کر سکتے ہیں یہ بیسکلی نا زیادہ تب آپ زیادہ اچھے سے ہوگا کہ اگر آپ نے تھیریٹیکلی بھی چیزیں پڑی ہوں اور آپ کو سوفٹ ویئر کے اندر بھی وہ والی اگر چیزیں اگر آپ کو مل جائیں تو ہمارے کہتے ہیں کہ لائف بڑی ایزی ہو جاتی ہے سوفٹ ویئر سے نا تو یہ اس سینس میں جی جی سر ٹھیک ہو ہونے سے تو نہیں میرے خیال سے ایک ایک سیشن تو نہیں میرے خیال سے ویزم کے اوپر آرموز دو سے زیادہ سیشن ہو چکے ہیں ہمارے تین ہو چکے ہیں میرے خیال سے ویزم کے اوپر ہمارے ویزم اور ویزیوم کو میں کمپیریزن کروں تو تقریباً لاسٹ تھری ویک سے ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں ایک دو تین چار پانچ آہا آرموز کافی کام ہم نے کیا ہے یہ جی ویزم پر سر زیادہ ہے کیا ہو گیا ہم نے کام ویزم کے اوپر اس لیے زیادہ تھا کہ وہ ایک آپ کو زیادہ نہیں تھا وہ بیسیکلی ایسا تھا کہ آپ کو انیشیلی تھوڑا سا ایک سٹارٹ اپ دینے کے لیے تھوڑا سا چیزوں کو زیادہ ڈیفائن کرنا پڑا تھا تو انفورچنیلی تب ہم نے سٹارٹ ہی ویزم سے کیا ہوا تھا تو اس وجہ سے اس کا ذرا آگے تک چلا گیا اور اس وجہ سے تھوڑا سا تھا اس کے اوپر تو اب کوشش ہے کہ ہم ٹاسک کریں گے اس کے اندر بھی ہم نے ایک انٹرسیکشن بنایا تو اس کو دیکھا تھا اس کے اندر ہم نے ایک یہ چھوٹا سا نیٹورک بنا لی ہے یعنی کہ ایک چھوٹی چھوٹی اسائیمنٹس ہم نے ویسے کی ہیں اس کے اندر بھی ایک انٹرسیکشن بنایا تھا مایکرو لیول کے اوپر یہاں پر ایک زونس ہم نے کریئٹ کی پھر اس کے اوپر ایک اسائیمنٹ ہم نے بنا لی اور اسی طرح ہی ہم ایک آرٹ جی یا اس کے اوپر بھی کام کریں گے ساری بیسک سے تھوڑی سی چیزیں بتائیں گے پھر اسی طرح ہی جیسے یہ زون ون سے زون ٹو میں ہم گئے ہیں تو اسی طرح ہم نے دیکھا کہ کون کون سے روٹ اس نے دیکھے اگر ون سے ٹو میں جانا ہے تو کون سا روٹ اس نے لی ہے اور ٹو سے اگر ون میں آنا ہے تو کون سا روٹ لی ہے اسی طرح ہم دیکھ لیں گے آرک جی آئی ہے اس میں کیا آرک جی ہے اس کیا کرتا ہے اس کے اندر تو یہ والی تھوڑی تھوڑی سی چیزیں ہیں جو جی ایڈ لسٹ آپ کو اس کی بیسکس کا پتہ چال جائے تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے سوفٹ ویئر بیسکلی ہے کیا ٹھیک ہے کسی کا کوئی ہو تم اسے پوچھ رہے تو پھر سٹارٹ کریں آر جی آئی ہے اس آر جی آئی ہے اس میں آج میں آپ کو انشاءاللہ طلعہ شیپ فائل بنانا سکھا دوں گا کہ شیپ فائل بیسکلی بناتے کس طرح سے ہم اور پھر میں آپ کو کوشش کرتا ہوں کہ لنک اوغیرہ ڈراؤ کرنے اس کے اٹریبیونٹس اوغیرہ ایڈ کرنے بتا دوں کہ کس طرح سے کرتے ہیں تو پھر نیکس کے اندر میں ہم ایک اس کے اوپر ایک جیو ڈیٹا بیس بنا لیں گے اور پھر اس کے بعد اس کو بھی ایک مرتبہ رن کر لیں گے ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا سر ٹھیک ہے سر تو اگر کوششن ہے تو پوچھیں اور ورنہ بھی میں اپنی میرے خاص سکرین میرے کے اوپر ویزم کی سکرین شو ہو رہی ہے تو پھر اپنا آرگ جی ایس کی طرف انشاءاللہ مہمت کریں سر بات سنیں یہ جو ابھی لازمی سر آپ نے پرسنٹیج والا بتایا تھا یہ جو مطلب تھرٹی تری تھرٹی تری اور یہ 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 اس طرح سے ہے کہ ویزم کیا کرتا ہے کہ آپ کی جتنی بھی ٹوٹل ٹرافک ہوتی ہے سپورت وہ ہنڈر ہنڈرڈ ٹرافک ہے میں صرف ابھی دو زونز لے رہا ہوں اگر زیادہ کروں گا تو ذرا ٹرکی ہو جائے گا ایسے سمجھانا وربلی تو وہ کیا کرتا ہے کہ اس روٹ کے اے زون سے بی زون یعنی کہ اریجن سے ڈیسٹینیشن جانے کے لیے آپ کے پانچ روٹس ہیں ٹھیک ہے وہ کیا کرے گا سب سے پہلے آپ 33% 33% to 100 یعنی 33 vehicles آپ کی یا trips basically میں اس کو کہوں گا car کی trips کیونکہ میں car assign کی تھی car کی trips 33 assign کر دے گا اپنے network کو network کیا کرتا ہے آپ کا آپ کے network کا shortest path ہوتا ہے جس کے اندر impedance factor کوئی نہیں ہے ہم نے impedance factor لگائے نہیں تھے basically اگر ہم سارے links کے اوپر impedance factor insert کر دیتے لگا دیتے تو وہ کیا کرتا کہ وہ جس کے اندر سب سے lowest impedance factor آ رہا ہوتا impedance اس resistance آ رہی ہوتی وہ اس کے اوپر آپ کی 33 vehicles بھیج دیتا ٹھیک ہو گیا جب وہ اپنا model دوبارہ run کر تھا اس کے اندر جو next 33 percent یہ میں آپ بتا رہا ہوں کہ آپ اپنی مرضی سے 10 percent بھی دے سکتے ہیں کیونکہ وہ 12 آپ کی columns بنے ہوئے تھے basically تو آپ 12 اپنے حزاب سے set کر تو 12 values اس کو assign کر سکتے تھے 12 values تک آپ assign کر سکتے تھی percentage تو پھر کیا کرتا وہ صرف by default 33 33 34 تھے اس وجہ سے اس کے اوپر آپ کو بتا رہا ہوں وہ کیا کرے گا پھر next time آپ کے 33 percent ہو گے اس کو پھر نیٹورک کے اوپر assign کر دے گا تو اس case میں کیا ہو گا جی اس case میں آپ کا جو وہ کیا کہتے ہیں آپ کا جو نیٹورک ہے پھر اس کے اندر وہ کیا کرتا ہے اس نیٹورک کے اندر آپ کا 33 percent ہے تو sorry 33 percent اس کو دوبارہ اپنے نیٹورک کے اوپر بھیجتے ہے تو اس ٹائم وہ کیا کرے گا اس ٹائم وہ اس کے اندر بیسیکلی کرتا ہے اس طرح سے وہ پھر اپنے نیٹورک کے اوپر وہ جب ویکلز کو بھیجتے تا 33 جو نیکس ہوتی تو وہ انیلائز کرتا ہے کہ اس نیٹورک کے اوپر پہلے سے 33 ویکلز آپ کے وہ پر آیا کہ کنجشن تو نہیں ہو رہا آپ کا وہ پہ ٹریول ٹائم کی سرٹ ہو گا تو پھر وہ دوبارہ آپ کے اس لنک کے اوپر بیسیکلی بھیجے گا نہ کہ اس پہلے والے لنک کے اوپر بھیجے گا جس کے اوپر پہلے سے 33 پرسنٹ آپ کی بھیجے آیا کہ اگر وہ جج کر لے کہ آپ کا دوسرے لنک کے اوپر امپیٹنس فیکٹر زیادہ ہے اور جس کے اوپر اس نے پہلے سے 33 پرسنٹ اس نے پہلے سے بھیجی ہوئی ہے وہ بھی 33 پرسنٹ اس کے اوپر بھیجے دے گا ٹھیک ہے اور جو اینڈ کے اوپر آپ کی 34 پرسنٹ آپ کی ویگرز ریجنگ دوبارہ سے اپنی نیٹ ورک کو رن کرے گا اور پھر سے وہ یہ ہی اسائیمنٹ دوبارہ سے کرے گا کہ آپ کے امپی دنس فیکٹر کے اوپر کام ہیں اور ساتھ یہ بھی دیکھے گا کہ آپ کے جو جس نیٹ ورک کے اوپر آپ کی کنجیشن ہو رہی ہے یا پہلے سے ویگرز ہیں کیونکہ آپ کا جو ٹریول ٹائم وغیرہ ہے اور آپ کے ایل ایس وغیرہ ان چیزوں ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد دوبارہ سے دیکھے گا تو اس مرٹبہ وہ ریالائز کرتا ہے آپ کا نیٹ ورک اپنی کلوکلویشن اپنے الگوریتم کی بیس کے اوپر کہ اس پیسیفک لنک کے اوپر پہلے بھی 33% تھی 33 ویکل تھی دوبارہ پھر 33 ویکل آگئے تو اس ٹائم اس کا ایمپیڈنس فیکٹر بھار گیا ہے اس کا ٹریول ٹائم زیادہ ہو گیا تو ایس کمپیر ٹو ادھر لنک جس کے اوپر ایمپیڈنس فیکٹر تو ہے برٹ کمپیریٹیو لی وہ ایمپیڈنس فیکٹر فرس لنک سے کم ہے تو اس مرتبہ وہ اپنی 34 وہیکل جو رہ گئیں تھی اس لنک کے اوپر آپ کی ریش دے گا تو اس طرح سے وہ آپ کی طرح ہوتا اگر ہمیں پتہ ہے کہ پہلے بھی میں یہ کوٹ کر چکا ہوں تو آپ خود سے اس کو انیلائز کرتے ہیں پی کار میں کہ میں اگر اس رور سے جاؤں گا یہاں پر سیگنل ہے یہاں پر ٹرافک زیادہ ہے یہاں پر سکولز ہیں یہاں پر ایک 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 ایمینیشن سینٹر ہے تو یہاں پر اس نائم تو یہ آپ فائل دیکھ رہے ہو تو یہ اس کے پیچھے سارا سیٹ اپ ہے جس کے اندر آپ کی شیپ فائل پر ہوئی ہیں یہ آپ کلی آپ کا ڈیسپلے کرتا چیزوں کو ٹھیک ہے تو آپ کی .SHP کی فائل پر ہوئی آپ کے اوپن ہو رہی ہے میرے نہیں ہو رہی کیونکہ آپ کے پورا سیٹ اپ پڑا ہو ہے پیچھے جی سر مجھے SHP والی بھی آپ کو بیج ہوں گا سر بیج چیلنج آپ کو کافی آئیڈیا ہو چکا ہو گیا اس کا ARC GIS کا yes سر فولڈر کنیکٹ کرنے بھی سر کرنا آگیا تھا اور سر پھر وہ import کرنے آگئی تھی ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کو کافی آئیڈیا ہو چکا ہو گیا اس کے بارے میں تو start کرتے ہیں صرف ایک منٹ دیں مجھے چلے آپ ایسا کریں کہ آپ سکرین شیئر سٹوپ کر دیں میں یہاں سے سکرین اپنی شیئر کرتا ہوں ایک اس کی سکرین ہے چلیں جی لیں یہ میری سکرین آپ کے ساتھ شیئر ہو رہی ہو گی سب سے پہلے میں آپ کو سٹارٹ کرتے ہیں اس کے انٹرفیس بلکہ میں اس کے انٹرفیس آپ کے ساتھ شیئر کر بھی چک ہوں جب میں آپ کو لیئر کے بارے میں بتا رہا تھا ٹھیک ہے تو آر کیٹالوگ اچھا یہ جو آپ کا آر کیٹالوگ میں نے ابھی اوپن کی ہے یہ بیسیکلی آپ کا یوز ہوتا ہے آپ کے فولڈرز کو کنیکٹ کرنے کے لیے جس لائک کہ کس طرح سسکی میں اگزیمپل کوڈ کر سکتا ہوں کہ اگر آپ نے کہیں پر کام کرنا ہے تو بیسیکلی جو فائل ہے جس کے اندر آپ نے کام کرنا وہ اس کے ساتھ بلکل ایک سٹریم لائن ایک ایز اٹری اگر آپ نے پڑا وہ کیا کہتے ہیں پروگرامنگ گئی رہا تو اس کے اندر بھی ٹریز بنتے تھے آپ کے چائل بنتا تھا پیرنٹس بنتے تھے اس طرح جس لائک یہ کہ آپ پیچھے جو آپ کا فولڈر ہوتا ہے اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتا ہے اور یہ آپ کی پوری سکرین ہے ایک بھری کر کے آپ کو یہاں پر ایک سیپرر سے بھی نظر آ جاتی ہے اور اس کے بعد آپ کی آرک جی آی ایس میں اگر آپ دیکھو تو آپ کے یہاں پر ایک سیپرر سے آرک کی سکرین آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے آرک کٹالوگ اگر آپ کی یہاں سے گم بھی ہو جائے تو آپ یہاں سے کلک کرتے ہیں یہاں پر آپ کے لکھا ہو ہے آرک کٹالوگ تو وہ آپ کا آرک کٹالوگ کی یہاں پر آپ کو سکرین شو ہو ہو جاتی ہے ٹھیک ہو گیا آرک کٹالوگ بیسیکل آپ کے یوز ہو گا آپ کا فولڈر کو کنیکٹ کرنے کے لیے اب میں ایک سیپرر سے جا کے اپنا سب سے پہلے ایک فولڈر بنا لیتا ہوں یہاں پر آپ کو یہ سٹیپ بھی نظر آرہے جو اس ٹائم میں فولڈر بنا رہا ہوں اپنا میرے خیال سے تو آنے چاہی ساری ہی شیئر آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ میں نے جی یہ ہاں پر اپنا ایک بنا دیا ہے ایک آر جی کلاس کے نام سے میں نے بنا دیا ہے میں اپنے آر جی ایس میں چلا جاتا تو آپ اپنے سائی کے اوپر دی فرنس یہ اور کوئی اس میں زیادہ ڈی فرنس بلکہ ڈی فرنس ہے ایک سائی 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 اندر آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں جس کے اندر آپ کوئی چیز رکھ رکھ رہے ہیں یا کئی سے لاکر اپنے ڈسپلی کرنا چاہ رہے ہیں آپ آرٹ میپ میں اس کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ اس لیے ہے کہ آپ کے فولڈر کو کنیکٹ کرنے کے لیے یہاں تک اگر کسی کو کوئی ایشو ہو تو بتائے مجھے پھر ہم سیکھتے ہیں کہ کنیکٹ کس طرح سے کرنا ہے کریں آگے پھر سیل پھر چیلنج ہم کیا کرتے ہیں اگر آپ کو یہاں پر نظر آرہا ہو ایک چھوٹا سا آپ کے میں یہاں پر اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ آپ اس آئی دی آئی ایس کو نہیں بار بار اوپن کرتے کنیکٹ کرنے کے لیے آپ کے یہاں پر سیپر سکرین اوپن ہوتے تو آپ یہ ہی سے کر رہے ہیں تو میں بھی تھوڑی سی پریکٹس اسی وجہ سے کروار ہوں کہ آپ کو یہاں پر تھوڑی سی نا جب ایک چیز کو دیکھ سٹارٹ کر دیتے تو وہ ذرا habit بن جاتی اس چیز کو کرنے کی آپ کے یہاں پر connect to folder بنا ہو ہے اس کے اوپر پر ایک پلس کا نشان آرہ ہے تو آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کے پاس آپ کی جس لائک اگر آپ نے انٹرنیٹ سے کوئی چیز اپلوڈ کرنی ہو تو آپ کو اس طرح سی دیتا ہے ایمپورٹ فروم فروم یور ڈیوائس تو اس طرح کوئی آپ کو سکرین شو کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے یہ folder ہے اس ٹائم اس کے اندر folder c user nes park کا کوئی folder اس کے ساتھ connected ہے ٹھیک ہو گیا اب میں اپنی بنائے ہوا تھا وہ folder r class کے نام سے بنائے ہوا تھا تو اس کے اندر ایک folder تھا road network کے نام سے میں exact اس کو click کرتا ہوں تو وہ اس کا جو total path path ہے کہ وہ folder basically پڑا کہاں پہ ہو ہے میں نے downloads میں بنایا تھا c folder user کے nespa download اس کے بعد slash arc g s slash class slash آپ کے road network کا folder basically یہ تھوڑا سا یاد رکھئے گا یہ آپ folder کے ساتھ connect ہو گا آپ کے folder کے اندر اس سے آگے اس folder کے اندر مزید میں کوئی folder نہیں بنایا اس وجہ سے وہ یہ اس طرح کے arrow کے نشان نہیں دے رہا ٹھیک ہے تو اگر اس کے اندر folder بنا ہوتا تو اس کے یہاں پہ چھوٹا سیرو کرتا اس کو میں کلک کرتا ہوں وہ بھی پوپ اپ پوکر اس کے نیچے ایک folder to which you want to connect ٹھیک ہے میں اس کو ok کر دیتا ہوں جیسے ہی میں اس کو ok کرتا ہوں تو آپ کے یہ folder کو show کرنا start کر دیتا ہے اس کو میں پلاس کا نشان اگر اس کو کرتا ہوں تو یعنی کہ وہ folder آپ کا connected ہے یہاں تک اگر کسی کو issue کے folder کو connect کے اس طرح سے کرنا اور folder آپ کا connect ہونے کے بعد آپ کا catalogue میں آکر وہ show ہونا start ہو جاتا ہے یہاں تک کو issue ٹھیک ہے سن ٹھیک آپ کے marks ہوں گے اور جو آپ کے final grades میں ان کی waitage ہوگی اور آپ کو ایک میں پورے ایک ایک آپ اپنے حساب سے کتنے student آپ اس میں مس میں سر سولہ ہے سولہ ٹھیک سولہ سٹودن اس دیرس مین کے آپ کو اگر میں اب اس تھوڑا سا brief کر دوں تو یہ اس طرح سے ہوگا چھوٹا سا کوئی city نہیں کہہ رہے چھوٹا سا town پکریں گے اور اس کی آپ ساری ایک اس کے اوپر assignment کریں گے arc gis کے اوپر ہی اور سارا پھر اس کے steps لکھیں گے کون کون سے آپ نے steps کیے اس کے اندر اور کس کس طرح سے اس کی چیزیں کی یہ ساری چیزیں آپ ایسے کریں گے in future جب میں آپ کو ساری چیزوں جو جو اس کے اندر use ہوں گی وہ والی چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا اس کے بعد ٹھیک ہے اور اب سے آپ convey کر دیں اپنی class ریپرزنٹیٹیو یا جی آر کوئی ہے کے نئی ہے سر وہ گروپ ہے ایک سارا ہم اس میں سارے messages convey کر دیتے ہیں اس میں سارے students ہیں ٹھیک ہے اور یہ convey کر دی جیے گا کہ اپنی ایک چھوٹی سی زیادہ بھری tone نہ ہو بلکل چھوٹا سا tone ہو جو آپ کے لئے easily doable ہو وہ rows لیں سیلیکٹ کر کے رکھ لیں ابھی جس کے اندر آپ کی zones بھی بنیں گی اور آپ کے rows بھی بنیں گے اور different things آپ کے intersections بھی بنیں گے آپ کے mass transit کے بھی links بنائیں گے اس کے اندر اور آپ کے اندر stops بھی بنائیں گے اور اس طرح کی جو sixteen different ہو وہ آپ ابھی سے brainstorming کریں google ارت کھولیں اور دیکھیں ایک چھوٹا سا area اتنا چھوٹا بھی جس کے اندر صرف دو روز گزر اور تین گھر ہوں کیونکہ اس طرف جو آپ کے northern side میں وہ اس طرح سے basic ly گھر بہت دور دور سے ہوتے ہیں آپ کے hilly area میں یہ تھوڑا سا ذہن میں رکھیں تھوڑا سا آپ اس طرف آئیں new کے اوپر جانے کے بعد آپ کو یہاں پر show ہوتا ہے shape file ٹھیک ہے اب جیسے shape file کو click کرتے ہیں تو وہ آپ کے یہاں پر name میں یہاں پر سب سے پہلے اپنے nodes define کرتا ہوں nodes آپ کے points ہوتے ہیں points کو select کرتا ہوں آپ نے آپ کے یہاں پر nodes میں نے یہاں پر define کر دی ہیں ٹھیک ہے nodes define کر دی اور مجھے پتا ہے nodes ہم بسیکلی یہاں پر تین جو چیزیں ہیں point polygon sorry polyline اور polygon ان کے اندر سارا کام کریں گے points کو میں select کر جیتا ہوں اگر آپ نے nodes کو کو elevation وغیرہ دینی ہے تو میں ویسے اسے بھی select کر رہوں پر ہم دینی پڑے گی اس کے اندر کوئی elevation وغیرہ تو ہم اس کو utilize کر سکیں ٹھیک ہے اچھا یہ تو ہم نے اس کے اندر define کر دی اگر اب ہمارا جو main اس کے آرگ جیس میں وہ یہ ہے کہ ہم اس کے اندر ایک جیو ریفرینس کرتے ہیں کسی بھی چیز کی کہ ریفرینس کون سی دیں گے کون سا coordinate system ہم اس کے اندر use کرتے بسکلی جو ہم use کر رہے ہیں it's depend on what you are doing on the on the projects it's all depends ہم جو ای 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 اپنی company میں بھی کر رہے ہیں تو ہم WGS 1984 کا جو system ہے وہ use کر رہے ہیں coordinate system assign کر نے کے لیے ہم edit پہ جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہو کہ میں نے اس کو یعنی فیورٹیز میں اپنی ایڈ کی ہو ہے WGS 1984 UTM zone 43 N کیونکہ جو آپ کی پوری earth ہے اگر میں دیکھ ہوں اگر کوئی مجھے image ملتی ہے تو میں آپ کے رنس میں دیکھ رہا تو اس دن مجھے ایک اچھی image یہاں پر نظر آئی تھی وہ مل نہیں رہی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں پوری earth کو تقریبا zones میں divide کیا گیا ہے northern side پہ ان کو alphabet assign کیے گئے ہیں تو وہ مجھے مل نہیں رہی وہ ملتی ہے تو میں آپ کو دیکھاتا ہوں بھی ہوں تو وہ ہم کرتے ہیں کیا کرتے ہیں آپ کے geografic coordinate system بھی ہے اور project ہے بھی ہے میں geografic سر یہ catalog والی windows close کر دیں کیونکہ یہ آدھی side پہ وہ کھلتی ہے جو بھی چیز آپ کی آرہی ہے نا ایک مینہ اب یہ میں کر لوں اس کے بعد وہ بند ہو گی ورنہ یہ بھی نماز کا پھر ٹائم ہو رہے میں باس آپ کے ایک شیئر فائل بنانا سکھا دو پھر اس کے بعد نماز کے لیے بریک کٹنی تو پھر باقی آ کے اس کے بعد اسائیمنٹ کرتے ہیں نوٹس پائنٹ سلیکٹڈ ہیں ان کو میں سلیکٹ کر لیتا ہوں اپنے دونوں کورڈینیرز کو زی الیویشن کے لیے یعنی کہ 3D کے لیے ایڈ میں جاتا ہوں جیو گرافک کورڈینیر سسٹم میں جاتا ہوں اس کے بعد آپ کے یہاں پر اگر آپ دیکھیں وہ والے ہیں بیسی کل یورپ وغیرہ کے نورڈن سائیڈ اسٹرن ان سب کے نام لکھے ہوئے ہیں پر جو ہم کر رہے ہیں وہ ہم میں جاتا ہوں میں جانے کے بعد میں اپنا جاتا ہوں و جی ایس نائن ٹین ایٹی فور میں میں اپنی چلا جاتا ہوں اس کو میں سلیک کر لیتا ٹھیک ہو گیا یہاں تک کسی کو کوئی کنفیر ٹھیک ہے سر لیکن سر صرف ایک یہ آرہا کہ یہ جو آپ دیکھیں جیسے آپ کی ونڈو کھ لی دی سپیشل ریفرنس پرابرٹیز سر یہ نام آدیش ہو رہی ہے یہ پتہ نہیں کیوں ہو رہا سمجھ دوبارہ سے میں کر رہا شیپ فائل نوڈز پائنٹس سلیکٹ کر لی ہے ان کو ایڈیڈ میں جا رہا پہلے میں جیو گرافک آڈینیر سسٹم میں گیا تھا میں پروڈجیکٹی میں جاتا ہوں تو اس کے اندر ہم کون سے سلیکٹ کر سکتے ہیں یو ٹی ایم یونی ورسل ٹرانس مارکیٹر ہے میرے خیال سے یہ ٹھیک ہے اس کو سلیکٹ کرتا ہوں اس کے بعد میں آجا تو و اگر آپ دیکھو تو یہاں پر زونز ڈیفائن ہوئی ہے یو ٹی ایم زون ٹونٹی این ٹونٹی ونٹی ٹو ٹونٹی ٹھرٹی ون سے سٹارٹ ہو رہی ہے ہمارا بیسکلی میں لہور میں ہوں تو مجھے کیونکہ لہور کے ابھی یاد ہے تو اس وجہ سے بیسکلی جو پاکستان فال کرتا نا وہ آلموسٹ فورٹی سے لے فورٹی تک فال کرتا ہے تو آپ نے جو سٹی سلیکٹ کرنی ہے آپ سب سے پہلے اس کے دیکھیں گے وہ کس کوڈینیٹ سسٹم میں کس زون میں آنے کے بیسکلی فال کر رہی ہے تو وہ والا آپ نے سلیکٹ کرنا اس صاحب سے ٹھیک ہے جی اس کے بعد آنے کو میں سلیکٹ کر دے تو زون فورٹی سی این کو جو 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 سر ٹاؤن ہوگا نا ٹاؤن ہوگا جی ٹاؤن ہوگا آپ کو پتہ چل جے گا کہ وہ کس ایریا میں ہے پشاور میں کس ایریا میں کیونکہ آپ کے زون کافی بھری ہیں یہ جو اس کے اندر ڈیفائن آپ دی دیکھیں کہ پورے پاکستان کو تین زون کور کر رہی ہیں اس کی یو ٹی ایم کی ٹھیک ہے جی سر تو وہ سپیسفک زون کا سر ہمیں اس سے چل جائے گا پتہ سر انٹرنیٹ آپ یوز کریں گے اور آپ کوئی بھری سائیمنٹ نہیں آپ گوگل جا کر کریں گے آپ دیکھیں گے یو ٹی ایم میں ہمارا جو یعنی خیبر پختون خوہ ہے یا ہری پور ہے یا سندھ والی سائیڈ ہے یہ کس زون میں یو ٹی ایم کی کس زون میں آ رہی ہے فورٹی ٹی میں آ رہی ہے ایک بناتے ہیں زون کا زون ہماری آ جائیں گی پولی کون کوڈنیٹ ایڈ اوکی زون کے ویسے ضرورت نہیں ہے پولی گون بنا دی ہم نے ٹھیک ہے جی اوکی یہاں تک اگر کسی کو کو کوئی پرابلم یا کوئی کوئی کوسچن تو بتائے اور پھر آگے کرتے ہیں جی یہاں تک کسی کو کوئی ایشو شیئ فائز بنانے میں پوائنٹ کی بھی بنا لی پولی گون کی بھی بنا لی اور پولی لائن کی بھی شیئ فائز بنالی اس سے اب آگے چلنا ہے کسی کو یہاں تک ایشو نو سار ٹھیک ہے بنگی آپ کی بنگی دوسروں سے پوچھو آپ نے یہ ایکٹیویٹی کی ہوئی ہے اور کسی کو کوئی ایشو اس میں محمد علی یا عثمان عبداللہ آپ دونوں میں سے اگر آپ ہو کلاس میں تو یہاں تک سمجھ آگیا شیئ فائل بنانے کی اگر کوئی question ہے تو بتائیں مجھے پھر آکر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کس طرح سے اس کو ایڈٹ کریں گے اور کس طرح سے ہم کوئی لنک لگا سکتے ہیں کوئی نوڈ لگا پر نمبر آف لینز کتنی ہوں گی کس ڈریکشن میں ہماری روڈ جاری ہوگی اور کیونکہ ہم زیادہ اسپیکس کریں گے روڈ کے ریلیٹی نیٹور کے لیٹی ٹرانسپورٹیشن نیٹور کے ریلیٹی تو یہاں تک اگر کسی کو کوئی issue ہے تو کوئی question ہے تو پھر ہم start کرتے ہم کس طرح سے links کو edit کر سکتے ہیں اور آگے کیسے proceed کریں گے یہاں تک کسی کا کوئی question اور اگر آپ دیکھو تو یہاں پر میں اپنے cursor کو rotate کرتا ہوں تو اس کے آپ کو یہاں پر scale one ratio two fifty units کا scale بھی یہاں پر نظر آتا ہوا ٹھیک ہے اور cursor کو میں جہاں پر بھی لے کے جاؤں گا تو یہاں پر اس کے co-ordinators شو ہو رہے ہوں گے ہم اس کے نیچے ایک map بھی open کر سکتے ہیں اگر آپ یہاں پر add base map select کرتے ہیں تو آپ کے یہاں maps آجاتے ہیں آپ کو جو maps چاہیے اپنے حساب سے آپ وہ map یہاں پر لگا سکتے ہیں میں اس وجہ سے ابھی فی الحال نہیں لگا رہا کیونکہ اندر تو جو working space بہت slow ہو جاتی اس کی وجہ سے تو میں یہ نہیں use کر رہا میں ویسے آپ کے ساتھ layers share کر دوں گا اس maps کی تو وہ آپ import کر گ اپنے اس کے arc gis میں تو وہ easily working ہوگی وہ میرے system میں نہیں چل رہی کوئی error دے رہی ہیں لیکن hopefully وہ دوسرے system پہ میں نے use کیا تھا تو وہ working کر رہی تھی بڑی اچھی طرح سے تو آپ یہاں پہ bim map وغیرہ بھی open کر سکتے ہیں اگر suppose میں اس کو ویسے ہی آپ کے ساتھ ایک منٹ صرف میں دیکھ تا دوسرا میں پیار روم ڈی آئی ڈی ایس ڈی ایس ڈی ایس یہاں سے arc ڈی آئی ایس اون لائن فیچر میں سے بھی map کی سرچ کر سکتے ہیں یہ کیا جی آپ کو ڈی ایر پلوشن ان لہور ڈی ایر ٹائپ کے آپ کو یہاں پر بھی maps آپ کو دیکھنے کے ملیں گے یہ بیس لی ڈی ایرز ہیں آپ کسی کو بھی import کر سکتے ہیں ڈی ایچ map ہے ٹھیک ہے جی آپ کسی کو بھی import کر سکتے سائن in کر میں اس کی لیئر کو off کر دوں گا کیونکہ سسٹم کافی ہو جاتا ہے اور یہ run نہیں کر پاتا ٹھیک سے working پھر disturb ہوتی ہے اس لیے آپ دیکھو گے جب بھی آپ کا یہ arc js میں کوئی بھی چیز process کر رہی ہوگی تو یہ پر ایک چھوٹی سی ار تھا کو روٹیٹ کرتی ہوگی نظر آئے گی اور یہ takes time too much تو اس لیے میں نے اس off ہی کیا ہوا تھا تا کہ working easily ہو سکے تو آپ کیا کریں گے میں آپ کے ساتھ دو لیئر شیئر کروں گا آپ اس کو import کر لیں گے اپنی arc dia اس کی فائر میں import کر لیں گے اور آپ اس سے اپنے سیٹلائٹ جو ہوگی اور ایک دوسری لیئر ہوگی جس کے اوپر نام بھی لکھے نیمز لکھے ہوں گے تو آپ اس سے اپنا ایک چھوٹا سا town بلکل identify کریں گے اور اس کے اوپر digitization کریں گے lines draw کریں زون بنائیں گے اور آپ اس کے اوپر اگر زیادہ تھوڑا سمیں کروں تو اگر گھر وغیرہ بھی بنے اس کو بھی آپ اس کے اندر پولی گون کے ذریعے آپ کر سکتے پر وہ میں تھوڑی سی length ہوجائے assignment پر یہ time take لے رہا ہے کافی تو اس وجہ سے میں ایڈ نہیں تھا کر رہا آپ کو shape files ہم اس کے اندر use کر ہیں shape files کے ساتھ geo database geo referencing جو ہم نے اس کے ساتھ wgs utm ka 1984 کے جو کریں گے editor میں جائیں اگر آپ کو یہ والی آپ کی یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہے editors وغیرہ کی تو simply آپ اس طرح سے drag کر کے لے کر آئیں اپنی جس طرف layers ہیں اس کو drag کر کے آپ ادھر لیں وہ layers آجیں گی ٹھیک ہے سب سے اوپر میں link کی file کو رکھتا ہوں پھر zones کی file کو سب سے نیچے رکھتا ہوں اور اگر آپ editor یہاں پر show نہیں ہو رہا tab simple آپ یہاں پر empty space ہے وہاں پر جا right click کریں right click کرنے کے بعد یہاں پر editor کو میں select کیا ہو ہے تو اگر میں uncheck کرتا ہوں تو یہاں سے editor آپ کا غائب ہو جاتا ہے اور جیسے editor کو میں select کرتا ہوں تو وہ آپ کے یہاں پر show ہو na start ہو جائے گا اگر آپ کو یہاں سے بھی نہیں آرہ تو آپ simply notes کے اوپر جائیں جس کو right click کریں edit features کے اوپر جائیں start editing کو select کریں گے تو آپ editing start کا option یہاں پر دینا start کر دے گا ٹھیک ہے yes sir ٹھیک ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک کسی کو کوئی confusion اب ہم draw کرتے ہیں جی اپنی کے کس طرح سے ہم draw کریں گے ٹھیک ہے wait a minute یہ لیں جی یہ create feature کی اگر آپ کو یہاں پر tab نہیں نظر آ رہی ہو گی تو simply آپ کی editor میں آپ جائیں گے اور editor میں یہاں پر آپ کو create feature اس کو select کریں گے تو اس طرف آپ کی tab open ہو جے گی جس کے اندر آپ کے links node or zones یہ آپ شروع شروع گئے ہوں گے اور simply اس کے اوپر آپ points لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں اپنے links draw کرتا ہوں simple link کو کلک کرتا ہوں line کو اوپر link کی layer بنی ہوئی ہے line کو select کرتا ہوں یہاں سے node سے node double click اور آپ کی line کی direction ہوگی آپ digitization کی side ہوگی towards digitization suppose میں نے یہاں سے start کیا اپنے اس node سے start کیا اور میں نے اس node تک آیا ہوں تو that mean کے road کی direction ہوگی road کی وہ آپ کی side پہ ہوگی اگر میں یہاں پر show کروں آپ کا یہ دیکھیں جی آپ میں جس طرح صرف بھی draw کروں گا جس طرح میں کرسل لے کر جاؤں گا تو میری road کی direction line کی direction basically اس side پہ ہوگی یہ دیکھیں اس side کے اوپر وہ میری direction show کر دی ہے میں اب اس طرف لے کر جاتا ہوں تو یہ اس طرف direction show کر رہے اس طرف direction show کر رہے یہ اس طرف direction show کر رہے آپ جس طرح بھی لے کے جائیں گے آپ کی direction show کر نا start کر دے گا یہاں تا کسی کا کوئی question کیا کی جو direction ہوگی line کی according to your digitization آپ کس طرح سے اس کو digitize کر رہے ہیں یہ بیسیکل digitize word میں اس لیے بول ہوں کیونکہ یہ specifically rg یا اس کی terms میں بولی جاتی ہے تو یہ digitization جس طرف آپ کر رہے ہیں اس طرف وہ والا آپ کا link جائے گا اس direction اس طرف ہی ہو گیا اور اگر میں اسے چاہ رہا ہوں کہ میں اس کی direction change کر دوں یہ نہیں ہے کہ میں اس کو دوبارہ delete کر دوں تو آپ simple اس کو click کریں اور اس ایک minute stop editing yes کر دیتا ہوں save کر دیا میں نے اس سے اور let me check یہاں پر اس کے flip کا option ایک آئے گا وہ میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں اس کے flip کا option آتا ہے جس میں آپ اس کو line کو select کر تے ہیں اور simply آپ اس کو click کر یں گے تو یہ آپ کی جو line direction ہے وہ flip ہو جائے گی دوسری سائن پہ چلے جائے گی ٹھیک ہو گیا اب میں اس کو یہ آپ نے یاد رکھتے ہے جب بھی آپ نے کوئی چیز draw کرنی سب سے پہلے آپ کو editor میں آکے start adding کرنا ہی پڑے گی ٹھیک ہے nodes لگا لی ہے میں links draw کر لی اب میں اس کے اوپر zone draw کرتا ہوں ٹھیک ہے جی zone draw zone ہماری polygon تھی میں اس کو polygon ہماری بن گی ایک آپ اپنی مرضی سے polygon بنائیں جس طرح سے بھی آپ کی polygon ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ کی polygon بھی اس کے اندر بن گئی اس کے بعد میں stop editing کرتا ہوں اس کے بعد جو میں نے کیا اس ے میں save کر لیتا ہوں next next آپ کی جو چیزیں یہ simple آپ کا simple آپ کی links draw کی ہیں shape files بنائی ہیں ہم نے referencing دیں اور کچھ اس کے اوپر activity کی ہے editor کو own کر کے ٹھیک ہو گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اتنی کی assignment خود کرنی ہے اپنی کوئی city select کر لیں اب ہی کیونکہ next دو جو ہمارے session ہوں گے کل والا بھی جو ہو گا اس کے اندر بھی آج ہے اس کے اوپر میں بتاؤں گا مزید ہم اس کو کس طرح سے چیزوں کو کریں گے اور وہ آپ create task ہے کہ آپ اپنی کوئی چھوٹا سا town select کر لیں آپ جس کے اندر roads بھی بنے ہو آپ کے گھر بھی بنے ہو آپ اس کو zone میں خود سے divide کر سکتے ہیں ہم اس کے اندر population بھی ڈالیں گے population density بھی ہم calculate کر لیں گے اگر مارے پاس figure اور جس لائک اگر آپ کا ایک road ہے جب کہ یہاں پر single direction شو ہو رہا ہے simply آپ editor میں جائیں start editing کر لیں آپ اپنے link کو click کر لیں اور آپ اس کی opposite direction میں اس کا link کر لیں اب آپ کے یہاں پر straight line ہے تو simply اس کو دوسرے edge کے اوپر کلک میں اس کو click کرتا ہوں یہاں پر اگر آپ کرسل لے کے آتا تو اس کا لکھا ہے tracing کہ آپ کے line لگے ہو یہ اس کو trace کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب میں simple جیدھر مرضی لے جاؤ یہ اپنی line کو ہی follow کرے گا simply یہاں پر آکے میں double click کرتا ہوں تو آپ کی دو lines opposite direction میں وہ lines آپ کی لگ جائیں گی کسی کو کوئی issue tracing کرنے کا double direction بنانے کا two way direction بنانے کا کوئی issue یہاں تک یہ سر ٹھیک ہے سر no issue اس کے بعد کیا کرتے ہم editor کو stop کرتے ہیں save کرتے ہیں اب suppose اس link کو جو میں نے two way direction کا link لگایا میں اس کو links میں جاتا ہوں right click کرتا ہوں open attribute table اس کو open کرتا ہوں جیسے ہی میں اس کو open کرتا ہوں یہ بتا دیتا ہے آپ کی یہ بھی دوسرے کے ساتھ synchronize ہے just like with zoom میں کسی بھی ایک row کو click کرتا ہوں وہ اس کی direction بتا دیتا ہے یعنی کہ آپ کی یہ والی line ہے اس کے اوپر ٹھیک ہے اور دوسرا option یہ ہے کہ آپ کسی بھی line کو اپنے network میں سلیکٹ کرتے تو آپ automatically وہ والی line آپ کے یہاں پر سلیکٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے جی ہے کہ آپ کی یہاں پر ایک سیپر سے ڈی ہے فیلڈ ڈی ہے فیلڈ ڈی وہ ون ون دے رہے ون سے لے کے ایٹ لنک سے ہم نے draw کر لی ہیں اب ہم اس کے اندر اپنی سیپر سے ایک فیلڈ ایڈ کریں گے سیمپل یہ فیلڈ آپ کی تب ایڈ ہوگی جب آپ کا ایڈ 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 ہوگا ویسے آپ کی یہ نہیں ہوگی اگر آپ دیکھو میں اس کو کلک کرتا ہوں یہاں پر ایڈ فیلڈ کو اپشن آرہا ہے جیسے ہی میں ایڈ سٹارٹ ایڈ کو کرتا ہوں تو یہاں پر وہ جو آپ کا ہے ایڈ فیلڈ کا جو اپشن ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے میں سٹارٹ کرتا ہوں ایڈ فیلڈ کو ایڈ کرتا ہوں میں یہاں پر اس کو لکھ دیتا ہوں جی نمبر آف لین آپ کو یہاں پر ایک نیچے ایک ڈیش اس کو کیا کہتے ہیں میرے دین میں اس کا نام نہیں آ رہا آپ کو ایک سپیس فورمیٹ آف سیڈ کرنے ہوتا ہے یا خالی آپ بدور سپیسنگ دے دیں یا انڈر سکور ہی کہتے ہیں اس کو تو یہ اس کو ایڈ کر دیتے ہیں آپ یہاں پر ٹائپ بتائیں گے ٹائپ آپ کی شورٹ انٹیجر ہے لونگ انٹیجر ہے فلوٹنگ ہے ڈبل میں آپ کے ڈجر سے آ جاتی ہیں ٹیکس میں آپ خالی ٹیکس لکھ سکتے ہیں میں شورٹ انٹیجر کرتا ہوں پر سی انا کتنا کرنا چاہ رہے ہے زیرو ہے کیونکہ جو ہماری لائن ہے وہ تو زیرو ہی رہے گی ون ہوں ہوگی یا ٹو ہوں گی ٹو پوائن فائی تو ہو نہیں سکتی ٹھیک ہے میں اوکی کر دیتا ہوں سیمپل میں جس بھی جاؤں گا پھر یہاں پر جب آپ نے اپنے کولم میں کوئی ویلیو ایڈ کرنی ہے تو آپ کو ایڈیٹر کو اون کرنا پڑے گا تب جا کے آپ کی ایڈیٹنگ سٹارٹ ہوگی میں اس کو اگر میں اس کو ویداؤٹ اگر آپ دیکھو تو یہاں پر اپشن اب شو ہو رہا ہے ٹھیک ہے فائیف لکھ دیا کچھ بھی وٹیور آپ جو کچھ بھی لکھ رہے ہیں اگر میں اس کو سٹوپ کر دیتا ہوں یہ مجھ سے سیو اس کے اندر کوئی ویلیوز انپوٹ کرنی ہے تو اس کے لئے آپ کو ایڈیٹر کو اون کرنا پڑے گا سٹارٹ ایڈیٹنگ کرنی پڑے گی تب جا کے یہ واری چیز ہیں آپ کی اس کے اندر ایڈ ہونا سٹارٹ ہو جائیں گی گوٹ اٹ اس کے بعد اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں پر ان کے اوپر کوئی لائنز کے اوپر نام بھی شو ہو یہ کل کی کلاس میں بتاؤں گا جب تھوڑے سٹوڈنٹ زیادہ ہوں گے تو ساتھ کوئی ان کا کوئی 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 ہوگا ساتھ وہاں پر ان کا کوئی کلیریفائی کرتے ہوئے اس کو کور کر لیں گے ہونا ڈیفرنٹ زونز ہونے چاہیے یعنی کہ ڈیفرنٹ ایریا آپ ہونا چاہیے کل تک ہی آپ اپنی دیکھ لیں گے کہ و جی ایس کے مطابق یو ٹی ایم کے مطابق ہمارا جو ایریا وہ کس زون میں لائے کر رہے ٹو ٹو میں ٹو میں ٹو سوری فورٹی ٹو میں فورٹی ٹری این میں فورٹی ون میں این میں فال کر رہے وہ آپ ایڈنٹیفائی کریں گے میں آپ کے ساتھ لیئرز بھی شیئر کر لیں تو انشاءاللہ تعالی وہ آپ لیئرز اپنے اس کے اندر ایمپورٹ کر لیں گے وہ آپ کی ایمپورٹ ہو کے تو بنا کے کچھ چھوٹا ایک آدھی لائن وغیرہ ایک آدھی نوڈ آپ اس کے اوپر لگا کے اور کل میں آپ کے جتنے بھی سٹوڈنٹ ہوں گے ان سب میں دیکھوں گا آپ کے لیئر اوپن کی ہوگی آپ نے یہ شیئر فائلز بنائی ہوں گی اس کے اندر ایک ادھا لنک کی ہے ایک آپ نے اس کے اوپر نوڈ اور چھوٹا سے ایک نیٹ ورک چھوٹا سے بس ایک دو پوائنٹ لگی ہو ایٹ لیس وہ آپ کو ایڈنٹ فائی ہو جائیں کہ یہاں پر لگ ہے جب بھی آپ اوپن کریں تو سمپلی اگر آئیں اور یہاں پر کلک کریں تو آپ فل ایک سمپل ایک جہاں پر بھی نیٹ ورک ہو گا وہ اٹومیٹ کلی وہاں پر لے دائے گا اس ارد کے اوپر یہاں تک کسی کا کوئی کوششن ہو اسائیمنٹ کے ریلیٹیڈ آپ نے جو کل تک کام کرنا ہے اس کے ریلیٹیڈ تو آپ اس پوچھ ٹھیک گا سر کلیر ہے کرلنگ انشاءاللہ سر جے محمد علی اور عثمان عبداللہ کوئی کوششن آپ کو یہاں تک کرلنگ سر انشاءاللہ ٹرائے کریں نا سر انشاءاللہ ہو جائے گا ٹرائے تو کرے ہوگی آپ پر کوشش کرنے کرنے کی جے محمد علی آپ ٹھیک ہے آپ لوگ نے پتہ چل گیا نا کیا اسائیمنٹ اگر عامی سے عبداللہ میں سے یا محمد علی میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ کل تک آپ کا کیا ٹاسک کرنے کے لیے یہ محمد علی یا عثمان عامی سے کوئی ریپیٹ کر دے کہ کل تک آپ نے کچھ کرنے سر بیسیکلی سر ہم نے یہ یہ جو ٹاؤن کی سیلیکشن کرنی ہے سیلیکشن